آگے سبق دیکھیں بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے فضولی کے نکح کے بارے میں پڑا تھا بھئی آپ نے مسئلہ پڑا کہ اگر کوئی فضولی جو ہے وہ کسی غلام یا باندی کا نکح کرواتا ہے ان کے آقا کی اجازت کے بغیر تو یہ نکح منعقد ہو جائے گا البتہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے گا تو یہ نکح نافذ ہو جائے گا ورنہ باطل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی آزاد مرد یا آزاد عورت کا نکح کروایا ان کی اجازت کے بغیر تو یہ جو فضولی کا نکح ہے یہ بھی منعقد ہو جائے گا البتہ اس مرد یا عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا اگر وہ اجازت دے دیں گے تو یہ نکح نافذ ہو جائے گا اور اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ نکح نافذ نہیں ہوگا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ عیندل احناف ہر ایسا عقد جو فضولی کی طرف سے ہوا ہو وہ اس وقت منعقد ہوتا ہے جب اس کا کوئی اجازت دینے والا ہو یعنی کوئی ایسا شخص ہو جس کی اجازت سے وہ نافذ بھی ہو سکے تو اگر کوئی مجیز موجود ہے تو پھر فضولی کا نکح مناقض ہو جائے گا البتہ اجازت پر موقوف رہے گا تو اس نکح کے لیے کوئی اجازت دینے والا ہونا چاہیے یہ دراصل احتراز ہے مثلا کوئی یتیم یا یتیمہ کا نکح کرواتا ہے کوئی فضولی اور اس یتیم یا یتیمہ کا کوئی بھی ولی موجود نہیں ہے تو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے اگر کوئی ولی نہ ہو تو پھر غازی یا خلیفہ اس کا ولی ہوتا ہے تو ولی تو موجود ہے کہتے ہیں صورت مسئلہ آپ دار الحرب میں فرض کر لیں جہاں پر یتیم یا یتیمہ مسلمان ہے اور اس کا کوئی نکح کروانا چاہتا ہے فضولی تو یاد رکھو اس نکح کا کوئی موجیز ہی نہیں ہے لہذا یہ مناقض ہی نہیں ہوگا یا اسی طرح یہ احتراز ہے مکاتب کے غلام سے مکاتب وہ غلام ہے جس سے آقا نے عقد کتابت کر لیا کہ اتنی مدت کے اندر اتنا مال لے آو تو تم آزاد ہو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا تو یہ جو دونوں کے درمیان عقد ہوا اس کو عقد کتابت کہتے ہیں کتابت کا معنی یہاں لکھنا نہیں ہے اس عقد کا نام ہی کیا ہے عقد کتابت اور یہ جو مکاتب ہوتا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا ہاں وہ اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہے تو الگ بات ہے تو یہ آقا کی خدمت اب اس کے ذمہ نہیں ہے یہ جائے گا پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ مکاتب جو ہے تجارت کرنے لگا اور پھر کچھ پیسہ جمع ہوا اس نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی تو یہ جو مکاتب ہے غلاموں کی بیعو شیرہ تو کر سکتا ہے ان کا نکاح نہیں کروا سکتا وجہ یہ کہ غلام کے اندر یہ جو نکاح ہے یہ تاجیروں کے ہاں عیب شمار ہوتا ہے اس سے غلام کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو لہذا مکاتب غلاموں کا نکاح نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کو تجارت کی اجازت شریعت نے دی ہے اس مال کے اندر عیب پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو نقصان ہے بھئی تو معلوم ہوا مکاتب اپنے غلام کا نکاح نہیں کروا سکتا آپ اس مکاتب کے غلام کا کوئی فضولی نکاح کروانا چاہتا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ نکاح مناقض نہیں ہوگا کیونکہ اس نکاح کا کوئی مجیز ہی نہیں ہے خود مکاتب بھی اجازت نہیں دے سکتا اس نکاح کی اور مکاتب کا جو آقا ہے جس کے ساتھ مکاتب نے عقد کتابت کیا تھا وہ بھی اس عقد کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اس کا تو غلام ہے ہی نہیں یہ تو مکاتب کا غلام ہے بھئی لہذا یہ جو فضولی جس نے مکاتب کے غلام کا نکاح کروایا یہ نکاح باطل ہے یہ موقوف ہو کر بھی مناقض نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی مجیز ہی نہیں ہے بھئی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فضولی کے تمام تصرفات باطل ہوتے ہیں فضولی کوئی عقد وغیرہ کر لے اس کا کوئی اعتبار نہیں ورنہ دنیا کا نظام بگڑ جائے گا بھئی جس شخص کا دل چاہے گا کسی کا نکاح کروا رہا ہے یا کسی کی کوئی چیز بیچ رہا ہے کوئی چیز خرید رہا ہے وغیرہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ فضولی کے تصرفات باطل ہیں اس لیے کیونکہ جو بھی عقد کیا جاتا ہے جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ دراصل اس عقد کے حکم کو حاصل کرنے کیلئے کیا جاتا ہے دیکھو نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرد اور عورت میاں بیوی بن جائیں اور ایک گسرے کے لیے حلال ہو جائیں اسی طرح بیع اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے تو یہ ان عقدوں کے احکام ہیں اور فضولی جب ان احکام کو ہی ثابت نہیں کر سکتا تو عقد کے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں یا قطل لغ ہوا بیکار ہوا جبکہ ہمارے نزدیک فضولی جو ہے وہ ایک آزاد عاقل بالغ آدمی ہے وہ اہل تصرف ہے فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو تمام تصرفات کا حق دیا ہے شریعت نے وہ اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے وہ بیع و شراء وغیرہ اور عقد بھی کر سکتا ہے تو فضولی ایک آزاد عاقل بالغ آدمی ہے اس میں عقد کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اہل تصرف ہے اور اس نے ایک محل تصرف کے اندر یہ تصرف کیا ہے یعنی ایک ایسی عورت سے نکاح کروایا ہے جس کے ساتھ اس آدمی کا نکاح جائز ہے اس آزاد عورت یا آزاد مرد کا جہاں نکاح کروایا وہاں ان کا نگاح جائز تھا کوئی محرم وغیرہ نہیں تھے اس کے تو یہ عقد کس نے کروایا ہے ایک اہل تصرف نے جس میں صلاحیت ہے تصرف کی اور کس سے کروایا جہاں عقد ہو سکتا تھا اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اگر اس کو منعقد قرار دے دیا جائے بلکہ یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہے اور لوگ ایک موسرے کی کاموں میں مدد کرتے ہیں تو کسی کا ایک جگہ نکاح کروا رہا ہے یا کسی کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو دراصل یہ اس کی مدد کر رہا ہے اور اس میں اس صاحب تصرف وہ جو اصل مالک وغیرہ ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو وہ اس میں اگر کوئی فائدہ دیکھے گا تو اجازت دے دے گا نافذ کر دے گا اس کو اور اگر اس کو فائدہ نظر نہ آیا یا نقصان نظر آیا تو وہ اس کو باطل کر دے گا تو معاملہ سارا اس کے اختیار میں ہے لہذا اس فضولی کے عقد کو منعقد قرار دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور باقی امام شافر حولہ کی دلیل کا جواب بھی دیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ حکم پایا ہی نہیں گیا بلکہ یوں کہیں گے ہم کہ حکم مؤخر ہو گیا اور کبھی کبار حکم عقد سے مؤخر ہو جاتا ہے جیسے وہ بیع جو خیار شرط کے ساتھ کی جائے میں نے بتایا جب بیع کسی کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ ایجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بھی بن گیا بیع نافذ ہو گئی اور نیز بیع لازم ہو گئی بیع لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر صرف کوئی ایک چاہتا ہے اس بیع کو فسخ کر دے نہیں اب اختیار نہیں ہے صرف بائے فسخ کرنا چاہتا ہے یا صرف مشتری فسخ کرنا چاہتا ہے نہیں کسی ایک کو بھی بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہاں اگر دونوں مل کر فسخ کرتے ہیں پھر تو بھئی انہی کے درمیان عقد ہوا تھا ان کی مرضی ہے فسخ کر دیں لیکن بہرحال کسی ایک اکیلے کو اختیار نہیں ہے اس بیع کو فسخ کرنے کا کیونکہ یہ بیع لازم ہو چکی لیکن خیار شرط کے ساتھ جو بیع کی جائے وہ لازم نہیں ہوتی وہ دو تین دن کا جس نے اختیار رکھا ہے وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے تو دیکھو بیع پائی گئی لیکن بیع کا حکم یعنی اس کا لازم ہونا نہیں پایا گیا تو کبھی کبھار عقد پائے جاتا ہے اور اس کا حکام مؤخر ہو جاتا ہے یا اسی طرح میں نے بتایا امام صاحب کے نزدیک خیار شرط چاہے مشتری رکھے چاہے بائع رکھے دونوں صورتوں میں مشتری مالک نہیں بنتا خیار شرط مثلا بائع نے رکھا کہ میں بے فسخ کر سکتا ہوں تین دن میں مجھے اختیار ہے تو بھی مشتری مالک نہیں اور خیار فسخ مشتری نے رکھا کہ مجھے اختیار ہے میں بے کو تین دن میں فسخ کر سکتا ہوں اجاب اور قبول کر لیا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں مشتری اس مبیع کا مالک نہیں حالانکہ بے کا حکم ہی کیا ہے کہ مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے تو دیکھو عقد پایا جا رہا ہے لیکن اس کا حکم مؤخر ہو گیا ہے جب وہ خیار شرط والا اجازت دے دے گا تو پھر مشتری مالک بن جائے گا تو دیکھا بے کا حکم یعنی مشتری کا مالک بننا وہ مؤخر ہو گیا بے سے بے پائی جا رہی ہے اور دو تین دن تک مشتری مالک ہی نہیں بن رہا بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ فضولی نے جو عقد کیا ہے یوں نہ کہا جائے کہ اس کا حکم ہی نہیں پایا جا رہا اس عقد کا بلکہ ہم یوں کہیں گے حکم مؤخر ہو گیا ہے جب اصل مالک اجازت دے گا تو پھر وہ عقد منعقد ہو جائے گا اور پھر میں نے یہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ عام اردو شارحین یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ جو متن میں آیا وَتَزْوِجُ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ کہ غلام یا باندی کا نکاح کروانا اس میں وہ دو صورتیں ذکر کرتے ہیں کہ غلام یا باندی کا نکاح کوئی فضولی کروا دے یعنی غلام یا باندی اپنا نکاح خود کر لیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے لیکن میں نے بتایا نہیں غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ آگے جو دلیل دے رہے ہیں ہماری صاحبِ ہدایہ کہ رکنِ تصرف صادر ہوا ہے اہلِ تصرف سے کسے؟ اہلِ تصرف سے رکنِ تصرف صادر ہوا ہے اور حالانکہ غلام یا باندی ان میں تو عقد کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں ہے تو وہ تو اہلِ تصرف ہی نہیں ہے دلیل کیا؟ کہ یہ نکاح کس نے کروایا ہے؟ اہلِ تصرف نے اور غلام یا باندی تو اہلِ تصرف ہی نہیں ہے لہذا وہ اس دلیل کے تحت داخل ہی نہیں ہوتے اور نیز میں نے بتایا اوپر مطل میں تزویج کا لفظ آیا ہے تزویج زوجہ یو زوجہ جو تزویج کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا نکاح کرنا اپنا نکاح کرنا ہو اس کے لیے تزوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگر غلام یا باندی کا اپنا نکاح مراد ہوتا کہ وہ خود نکاح کریں تو تزوج کا لفظ ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی تو غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں وہ اس عبارت کے تحت داخل نہیں ہاں البتہ یاد رکھنا حکم اس کا بھی یہی ہے وہ اس عبارت کے تحت تو داخل نہیں لیکن حکم اس کا بھی یہی ہے غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں گے تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا جیسے فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے حالانکہ فضولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ نکاح کروانے کا اسی طرح یہ غلام یا باندی جب اپنا نکاح کریں گے تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے اپنا نکاح کروانے کا تو یہ بھی کیا ہوئے فضولی ہی ہو گئے کیا ہو گئے فضولی ہو گئے لہذا یہ خود اپنا نکاح کریں گے تو وہ بھی آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا تو غلام یا باندی اپنا نکاح خود کرتے ہیں وہ اس مسئلے کے تحت داخل نہیں البتہ حکم اس کا بھی یہی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر اسی فضولی کے نکاح میں صاحبِ ہدایہ نے مزید مسائل ذکر فرمائے کہ اگر کوئی فضولی نکاح کرواتا ہے تو وہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو وہ فضولی دونوں طرف کا متولی ہوگا یا دونوں طرف کا متولی نہیں ہوگا فضولی دونوں طرف کا متولی ہے اس میں دو صورتیں ہیں یا تو دونوں طرف سے فضولی ہوگا یا ایک طرف سے اصیل ہے اور ایک طرف سے فضولی ہے فضولی ایک شخص جو فضولی بن رہا ہے وہ نکاح کی دونوں طرف کا متولی ہو مثلا یعنی دونوں طرف سے فضولی ہے ایک مرد یا ایک عورت کا نکاح کروا رہا ہے اور نہ وہ مرد کی طرف سے وکیل ہے اور نہ عورت کی طرف سے وکیل ہے تو فضولی نکاح کا متولی ہوا اور دونوں طرف سے فضولی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ فضولی نے نکاح کروایا اپنا نکاح کروایا کسی عورت سے اور مثلا اس عورت نے اس کو وکیل نہیں بنایا تو یہ فضولی کیا ہوا یہ اس عورت کی طرف سے تو فضولی ہے لیکن اپنی جانب سے اصیل ہے تو دیکھو ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہے اور ایک طرف سے اصیل ہے اور ایک طرف سے فضولی ہے تو جب فضولی نکاح کروائے یا تو وہ دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہوگا یا دونوں طرف کا متولی نہیں ہوگا دونوں طرف کا متولی ہو اس میں دو صورتیں آگئیں کیا دونوں طرف سے ہی فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی ہے اور ایک طرف سے اصیل ہے توجہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ فضولی نکاح کروارہا ہے لیکن وہ دونوں جانب کا متولی نہیں ہے ایک طرف قصیل ہے اور دوسرا فضولی ہے ایک شخص نے کہا میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا اور ایک آدمی اسی مجلس میں کہتا ہے میں نے اس عورت کی طرف سے قبول کیا تو اب دیکھو فضولی نے نکاح کروایا لیکن وہ نکاح کی دونوں طرف کا متولی نہیں بن رہا یہ دونوں طرف ہی فضولی ہیں اس زید کی طرف سے ایک آدمی نکاح کروا رہا ہے حالانکہ وہ زید کا وکیل نہیں اور ادھر سے دوسری عورت کی طرف سے ایک شخص نکاح کروا رہا ہے حالانکہ اس عورت کا وکیل نہیں تو یہ دونوں فضولی ہیں اب یہ جو نکاح کروا رہے ہیں اس میں دیکھو فضولی تو ہیں لیکن دونوں جانب کے متولی نہیں تو زابطہ یہ ذکر ہوا تھا کہ طرفین کے نزدی جب ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کا متولی بن رہا ہو تو اس کو کسی بھی طرف سے فضولی نہیں ہونا چاہیے وہ دونوں طرف سے فضولی ہوا تو بھی نکاح منقض نہیں ہوگا اگر کسی ایک طرف سے فضولی ہوا تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں فضولی اگر نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہو تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اب اسی پر ایک مسئلے کو ذہن میں رکھو اس پر ساری ان کے دلائل منطبق کرتے جاؤ مثلا ایک صورت یہ ہے ایک شخص ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا نکاح کرواتا ہے کسی عورت سے تو اپنے لئے ہوا اصیل اور اس عورت کے لئے کیا ہوا فضولی اب ان گواہوں کے سامنے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو میں نے اس عورت سے اپنا نکاح کر دیا تو دونوں جانب سے متولی بن رہا ہے اپنے لئے ہے اصیل اور عورت کے لئے کیا ہے فضولی تو طرفین کے نزدیک یہ نکاح باطل ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور بعد میں وہ عورت اجازت دے دے گی تو نکاح نافذ بھی ہو جائے گا یہ میاں بی بی بن جائیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس فضولی کے نکاح کو قیاس کرتے ہیں وکیل پر جیسے وکیل جب دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہو اور وہ یہی جملہ کہے لوگ گواہوں کے سامنے لڑکے والوں نے بھی زید کو وکیل بنایا لڑکی والوں نے بھی زید ہی کو وکیل بنایا اب زید جو ہے دونوں طرف سے نکاح کا وکیل ہے زید نکاح کی دونوں طرف کا متولی ہے یہ گواہوں کے سامنے کہہ دیتا ہے میں نے زید کا زینب سے نکاح کر دیا تو صرف اس کا یہ کلام جو ہے یہ اسی سے نکاح مناقض ہو جائے گا یہاں کوئی علیدہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے وکیل جب دونوں جانب کا متولی ہوتا ہے تو صرف اس کے ایک ہی کلام سے وہ نکاح مناقض ہو جاتا ہے تو فضولی جب دونوں طرف سے فضولی ہے یا ایک طرف سے فضولی ہے تو اس کا نکاح بھی اسی طرح مناقض ہو جائے گا البتہ موقوف رہے گا وکیل کا نکاح نافذ ہو گیا تھا اور فضولی کا نکاح موقوف ہونا چاہیے اور نیز وہ اس کو قیاس کرتے ہیں خلا اور طلاق علام مال اور اسی طرح اعتاق علام مال پر کہتے ہیں جیسے اس کے اندر ایک ہی شخص کے بولنے پر وہ عقد تام ہو جاتا ہے میں نے بتایا خلا اسے کہتے ہیں کہ جس میں بیوی کچھ مال دے کر خاون سے اپنے آپ کو چھڑوا لیتی ہے آزاد کروا لیتی ہے اور اس میں طلاق کا لفظ نہیں بولا جاتا خلا کا لفظ بولتے ہیں مثلا عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں دس لاکھ روپے دوں گی تم مجھ سے خلا کر لو خاون کہتا ہے مجھے قبول ہے جیسے ہی قبول ہے کہا ساتھ ہی دونوں میں جدائی آگئی اور وہ پیسے اب عورت پر لازم ہو گئے وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں خلا اور خلا میں نے بتایا اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہوتا ہاں یہ حکم میں طلاق ہی کے ہے کیونکہ جدائی کس کی طرف سے آ رہی ہے مرد کی طرف سے وہ قبول کر رہا ہے اس کو اور مرد تو طلاق دینے کا احل ہے لہذا یہ جدائی یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے اور جبکہ دوسرا ہے طلاق علی عوض طلاق علی عوض یہ بھی بالکل خلا کی طرح ہے لیکن اس میں صرف طلاق کا لفظ باقاعدہ بولا جاتا ہے نصران عورت نے یہ نہیں کہا مجھ دے دس لاکھ روپے لے کر مجھ سے خلا کر لو بلکہ عورت کہتی ہے دس لاکھ روپے لے کر مجھے طلاق دے دو تو اس کو خلا نہیں کہیں گے ہے اگرچہ وہی چیز لیکن بہرحال لفظوں کا فرق آ گیا اس کو کہیں گے طلاق علی مال کہ مال کی شرط پر طلاق دے رہا ہے اور اسی طرح ایک ہے اعتاق علی مال ایک تو ہے صورت آقا ویسے ہی اپنے غلام کو آزاد کر دے اس میں تو صرف آقا کی مرضی چلے گی اس میں غلام کے قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آقا اعتاق علی مال کرتا ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے دس لاکھ روپے ادا کر دے تو یہ اب وہ آقا غلام سے عقد کر رہا ہے تو اس میں غلام کا قبول کرنا ضروری ہے تو غلام کو جب بھی یہ اطلاع ملی اس نے فوراں کہا مجھے قبول ہے یاد رکھو فوراں وہ آزاد ہو گیا فوراں کیا ہوا آزاد ہو گیا ہاں اب وہ مال اس کے ذمہ لازم ہو گیا بھئی تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ اس آدمی کے قول کو قیاس کرتے ہیں خلا طلاق علی مال اور اعتاق علی مال پر جیسے خلا میں اگر خاون دیکھو کسی ایک مجلس میں کہتا ہے میں اپنی بیوی سے دس لاکھ پر خلا کرتا ہوں تو دیکھو آپ یہ عورت اس مجلس میں نہیں ہیں صرف خامن نے کلام کیا ہے اور عورت بعد میں کسی اور مجلس میں اس کو اطلاع ملی کہ خامن نے یہ کہا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے منظور ہے یاد رکھو جیسے ہی اس نے اجازت دی ساتھ ہی خلا ہو گیا اب اس عورت کے ذمہ مال لازم یا خاون کہتا ہے کسی الگ مجلس میں جہاں بیوی نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو دس لاکھ کے عوض طلاق دیتا ہوں صرف خامن نے کہا اب حالانکہ طلاق علی عوض یہ خاون اور بیوی کے درمیان ایک عقد اور ایک معاہدہ ہو رہا ہے بغیر معاہدے کے تو عورت پر مال نہیں آئے گا تو خاون نے ایک مجلس میں کہا اور بیوی کو دوسری مجلس میں پتا چلا اور اس نے کہا مجھے منظور ہے تو ساتھ ہی طلاق ہو گئی البتہ اس کو اب وہ مال دینا پڑے گا یا اسی طرح آقا نے ایک مجلس میں کہا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا دس لاکھ روپے کے عوض میں غلام کو بعد میں پتا چلا اور اس نے اجازت دے دی تو دیکھو وہ آزاد ہو جائے گا اور اس کے ذمہ مال آ جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے یہاں خلا اور طلاق علی مال اور اعتاق علی مال یہاں ایک ہی شخص کے بولنے سے وہ عقد تام ہو گیا اور دوسری مجلس میں اگر عورت یا غلام اجازت دے دی تب بھی وہ نافذ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو جس شخص نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ گواہ رہو میں نے فلانی عورت سے کیا کر دیا اپنا نکاح کر دیا تو اس کو بھی منعقد ہونا چاہیے اور وہ عورت بعد میں بھی اجازت دے دے تو اس کو نافذ ہو جانا چاہیے جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس شخص نے کلام کیا ہے یہ عقد کا ایک جز ہے اور عقد ایجاب اور قبول دو جزوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو آدمی نے کلام کیا یہ صرف ایجاب ہے کیا ہے ایجاب اور اس کی لئے قبول ضرور چاہیے اور قبول اسی مجلس میں چاہیے توجہ ہے قبول اسی مجلس میں چاہیے اور اس مجلس میں تو کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا لہذا یہ ایجاب لغو چلا گیا اور بعد میں وہ عورت اجازت دے بھی تو اب نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ جس مجلس میں ایجاب ہو قبول اسی مجلس میں چاہیے بعد میں نہیں ہو سکتا توجہ ہے وہ فرماتے ہیں طرفین فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ عورت اس مجلس میں موجود ہوتی اور پھر یہ آدمی یہی جملہ کہتا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت سے کیا کر دیا اپنا نکاح کر دیا تو صرف یہ کہنے سے نکاح نہیں ہونا تھا اس عورت جو مجلس میں موجود ہے اس کا قبول کرنا بھی ضروری تھا معلوم ہوا وہ عورت موجود ہوتی تو آدمی کا کلام صرف ایجاب تھا پورا عقد نہیں اس کے لئے قبول بھی چاہیے تھا تو جب عورت کی موجودگی میں یہ صرف ایجاب ہے تو عورت کی غیر موجودگی کے اندر بھی یہ صرف ایجاب ہی ہے لہذا اس کے لئے قبول ضرور چاہیے اور قبول تو مجلس میں تھا نہیں لہذا لغو چلا گیا بعد میں اجازت دے بھی تو منعقد ہی نہیں ہوگا بعد سمجھ میں آگئے یاد رکھو جس مجلس میں ایجاب ہو قبول اسی مجلس میں ہونا چاہیے مثلا آپ ایک آدمی کو اپنی کتاب فروخت کرتے ہیں یا گاڑی فروخت کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو بیس لاکھ روپے میں فروخت کر دی تو اسی مجلس کے اندر اس کے لئے قبول کرنا ضروری ہے اسی مجلس میں ہے اس کے لئے قبول کرنا ضروری ہے اگر اس مجلس میں وہ قبول نہیں کرتا تو آپ کا ایجاب باطل چلا گیا اگر آپ کا ایجاب باطل نہ مانا جائے پھر تو آپ مسئبت میں پڑ جائیں گے وہ بیس دن کے بعد آ کر کہے گا مجھے قبول ہے آپ تو گاڑی آپ کے آپ گاڑی آپ نہیں بیشنا چاہتے لیکن آپ نے ایجاب کیا ہوا تھا اب آپ کی گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی پھر تو انسان کیا ہے جب بھی ایجاب کرے گا وہ ساری زندگی کے لئے رہے گا یہ تو انسان مسئبت میں پڑ جائے گا تو لہذا فقہہ کیا فرماتے ہیں ایجاب اور قبول ضروری ہے ایک ہی مجلس میں ہونے چاہیں اگر اسی مجلس میں آپ نے قبول نہ کیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا بعد میں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو طرفین فرماتے ہیں اگر وہ عورت اس مجلس میں موجود ہوتی تو اس آدمی کا کلام صرف ایک جز بننا تھا عقد کا تو عورت کی غیر موجودگی میں بھی یہ کلام عقد کا ایک ہی جز بنے گا اور ایک ہی جز سے تو عقد منعقد نہیں ہوتا اس کے لئے تو قبول بھی ضرور چاہیے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ نکاح دو فضولیوں کے درمیان ہو پھر تو وہ عقد تام ہے کیونکہ دو فضولی ہیں ایک کی طرف سے اجاب آیا دوسرے کی طرف سے قبول آیا تو وہ عقد کیا ہوگا تام ہو جائے گا وہ اب ان کی اجازت پر موقوف رہے گا جن جن کا نکاح کروایا ہے وہ اگر اجازت دیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا تو فضولی جب دونوں طرف کا متولی ہو تو اس کا کلام عقد کا ایک جز ہے عقد کا ایک جز ہے اور جب دو الگ الگ فضولی ہیں پھر تو اجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا گیا لہذا عقد منعقد ہو جائے گا اسی طرح خلا ہے اور طلاق على مال ہے اور اعتاق على مال یاد رکھو یہ بھی عقد تام ہیں کیا ہیں عقد تام کیونکہ دراصل یہ تعلیق ہیں تعلیق اور جب یہ تعلیق ہیں تعلیق تو ایک ہی آدمی کے قول سے تعلیق ہو جاتی ہے اس میں دوسرے کے قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مثلا خامن نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اب دیکھو صرف خامن کے کہنے سے یہ تعلیق ہو گئی اب اس میں عورت کے قبول کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت جب بھی اس گھر میں جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی تو تعلیق ایک آدمی پر پوری ہو جاتی ہے تو طرفین فرماتے ہیں کہ وہ جو خلا تھا اور وہ جو طلاق على مال اور اعتاق على مال تھے وہ تعلیق تھے وہ کیا تھے یعنی وہ عقد تام تھے ایک ہی آدمی کے قول سے وہ بات پوری ہو گئی تھی گویا خامن نے خلا میں گویا خامن خامن نے کیا کہا تھا میں اپنی بیوی سے دس لاکھ پر خلا کرتا ہوں توجہ ہے میں اپنی بیوی سے دس لاکھ پر خلا کرتا ہوں دیکھو یہاں شرط اور جزا نہیں لیکن غور کریں تو آپ یہاں دراصل حقیقت میں تعلیق آ رہی ہے گویا خامن کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میری بیوی مجھے دس لاکھ دینے پر راضی ہوتی ہے تو میں خلا کرتا ہوں اگر وہ راضی ہوتی ہے تو میں خلا کرتا ہوں دیکھو تعلیق آ گئی اب بعد میں بھی وہ قبول کرے گی تو شرط پوری ہو گئی تو خلا بھی ہو جائے گا تو یہ خلا اور طلاق على مال اور اعتاق على مال یہ سب دراصل تعلیق ہیں اور تعلیق ایک ہی آدمی پر پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس فضولی کے نکاح کو اس خلا وغیرہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ فضولی کا نکاح وہ عقد تام نہیں تھا وہ عقد کا صرف ایک جوز تھا ایجاب جبکہ تعلیق کے اندر تو دونوں جوز آ گئے بھئی عقد کے تو یہ ایک ہی آدمی پر پوری ہو گئی اور نیز یہ لازم بھی ہو گئی اس سے اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا تعلیق کیا ہے تعلیق لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا ایجاب سے رجوع ہو سکتا ہے آپ ایک آدمی کو گاڑی بیچتے ہیں مجلس کے اندر مسئلہ آپ اسے کہتے ہیں میں نے یہ گاڑی آپ کو دس لاکھ روپے میں بیچ دی آپ اس کو قبول کرنے کا اختیار ہے آپ نے صرف ایجاب کیا ہے تو یاد رکھو قبول سے پہلے پہلے ایجاب سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس نے ابھی قبول نہیں کیا تھا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی میں نہیں بیچنا چاہتا بس بھئی آپ کا ایجاب باطل ہو گیا اب وہ قبول کرے بھی تو بیع مناقض نہیں ہوگی تو ایجاب کے اندر قبول سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے لیکن تعلیق کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا چنانچہ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ جو خلا طلاق علامال اور اعتاق علامال کو آپ نے ذکر کیا یہ تعلیق ہیں اسی لیے یہ خاوند یا آقا ان سے رجوع نہیں کر سکتا اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا خاوند نے کیا کہا تھا میں اپنی بیوی سے دس لاکھ پر خلا کرتا ہوں پھر کہتا ہے نہیں نہیں میں خلا نہیں کرتا نہیں بھئی معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب تعلیق ہو چکی ہے بیوی جب قبول کرے گی خلا ہو جائے گا جدائی آ جائے گی تو طرفین فرماتے ہیں دیکھو خاوند کا اس خلا طلاق علامال اور اعتاق علامال سے رجوع نہیں ہو سکتا یہی بتلا رہا ہے کہ یہ تعلیق ہے یہ تعلیق ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے اس تعلیق کو تصرفِ یمین کے نام سے ذکر کیا کس نام سے میں نے بتایا ایک ہے یمین یمین کا معنی ہے قسم یمین کا معنی ہے قسم تعلیق الگ چیز ہے یمین الگ چیز ہے لیکن فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں کیونکہ جیسے یمین کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے ایک آدمی کہتا ہے واللہ یہ کام میں ضرور کروں گا وہ قسم کیوں کھا رہا ہے اپنے نفس کو اُبھارنے کے لیے کہ اب یہ کام کرنا پڑے گا میں نے قسم کھا لی ہے اور کبھی کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا یہ اپنے نفس کو روک رہا ہے کہ تمہیں میں نے قسم کھا لی ہے اب یہ کام نہیں کرنا تو یمین کسی کام سے روکنے یا کسی کام پر اُبھارنے کے لیے ہوتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اوبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے ہوتی ہے خامن نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے معلوم ہو وہ عورت کو روک رہا ہے اوبھار رہا ہے کہ اگر گئی تو تو پھر کیا ہو جائے گی طلاق لہذا تمہیں اس گھر میں نہیں جانا چاہیے تو یہ روک رہا ہے اور کبھی گبار تعلیق ہوگی کسی کام پر اوبھارنے کے لیے ہوگی مثلا خامن اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو شام تک اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے وہ اوبھار رہا ہے کہ تمہیں شام سے پہلے پہلے اس گھر میں جانا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح یمین کسی کام پر اوبھارنے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اوبھارنے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے تعلیقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں لیکن اس تعلیق کو جس میں کسی کام پر اوبھارا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے ہر تعلیق کو یمین نہیں کہتے ہر تعلیق کو یمین میں نے ابھی مثال ذکر کر دی خاون کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق معلوم ہوا روکنا چاہ رہا ہے اس کو یمین کہیں گے روکنے کے لیے یہ تعلیق ہے یا خاون کہتا ہے بیوی کو اگر تو اس گھر میں شام تک نہ گئی تو تجھے طلاق معلوم ہوا اب اس کو اوبھار رہا ہے کہ اس کو وہاں جانا پڑے گا تو یہ جو تعلیق ہے جس میں کسی کام پر اوبھارا جا رہا ہے یہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے اس تعلیق کو یمین کہیں گے ہر تعلیق کو یمین نہیں کہیں گے اگر ایک شخص تعلیق کرتا ہے لیکن نہ وہاں اوبھارنا ہے نہ روکنا ہے اس کو یمین نہیں کہیں گے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ کل جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت میری بیوی کو طلاق ہے کل جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت میری بیوی کو طلاق ہے تو دیکھو کل صبح سورج طلوع ہوگا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اب یہاں نہ اوبھارنا ہے کسی کام پر اور نہ کسی کام سے روکنا ہے تو تعلیق تو ہے لیکن اس کو یمین نہیں کہیں گے تو یمین کس تعلیق کو کہتے ہیں جس میں کسی کام پر اوبھارنا یا روکنا ہو بھئی قیمتی بات یاد رکھنا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُمْ رَأَةً فَزَوَّجَهُسْنَ تَيْنِ فِي عَقْدَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا یاد رکھو یہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر کسی شخص کو آپ کسی معاملے میں اپنا وکیل بناتے ہیں تو وکیل اگر آپ کے کہے ہوئے کے مطابق عقد کرے گا تو وہ عقد آپ پر لازم ہو جائے گا آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر میری لیے گاڑی خرید کر لیاؤ تو وہ شخص گیا اور اس نے آپ کے لیے گاڑی خریدی یاد رکھو اب یہ گاڑی آپ پر لازم ہو گئی اب آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن اگر وکیل نے آپ کی مخالفت کر دی تو پھر اس صورت میں وکیل کا عقد مؤکل پر لازم نہیں بلکہ اس صورت میں پھر وکیل جو ہے وہ فضولی کے درجے میں ہو گیا مثلا آپ نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری لیے گاڑی خرید کر لیاؤ اور وہ آپ کے لیے موٹر سائیکل خرید کر لی آیا تو یہ تو وکیل نے آپ کی مخالفت کر دی بھئی آپ نے تو اس کو موٹر سائیکل کا نہیں کہا تھا معلوم ہوا موٹر سائیکل کے عقد کے اندر وہ ایک فضولی ہے بھئی اور فضولی کا عقد وہ صاحب اجازت کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے اگر وہ اجازت دے گا تو وہ عقد اس کی طرف سے ہو جائے گا ورنہ اس کی طرف سے یہ عقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا کہ میرا کسی جگہ کسی عورت سے نکاح کروا دو اب وکیل نے اس کا دو جگہ نکاح کروا دیا تو یہاں دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ کہ پہلے ایک عورت کے ساتھ اس کا نکاح کروایا اور پھر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کروایا اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کروا دیا تو دونوں کے حکم الگ الگ ہے یاد رکھو پہلی صورت لے لیں جب وکیل نے دو الگ الگ نکاح کرواے آپ نے کسی وکیل کو بھیجا کہ جو میرا کسی عورت سے نکاح کروا دو اور اس نے جا کر پہلے ایک جگہ آپ کا نکاح کروایا اور پھر دوسری جگہ نکاح کروایا تو یاد رکھو اس صورت میں پہلا نکاح تو موکل پر لازم ہو جائے گا کیونکہ اس نے بھی ایک نکاح کا کہا تھا اور وکیل نے بھی ایک نکاح کروا دیا لیکن اب وکیل کی ذمہ داری پوری ہو گئی اب وہ جب دوسری جگہ نکاح کرواتا ہے تو اب وہ وکیل نہ رہا بلکہ اب وہ یہاں پر فضولی ہے وہ ایک زائد نکاح کروا رہا ہے اب دوسرا نکاح جو ہے وہ اس معاقل کی اجازت پر موقوف ہے اگر اس نے اجازت دے دی تو یہ دوسرا نکاح بھی نافذ ہو جائے گا ورنہ اگر اس نے رد کر دیا تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا یہ تو تھی ایک صورت کے دونوں نکاح اس نے الگ الگ عقد کے ساتھ کروائے اور اگر وکیل نے دو نکاح ایک ہی عقد میں کروائے یہ صورت جو ہے کتاب کے اندر ذکر ہے کہ مثلا اس زائد کا میں فلانی اور فلانی عورت سے نکاح کرتا ہوں ایک ہی ایجاب کیا اور دوسری طرف سے وہ لڑکی والے دونوں نے کیا کر لیا قبول کر دیا تو ایک ہی عقد میں دو نکاح کروا دیئے تو اگر وکیل نے دونوں نکاح ایک ہی عقد کے اندر کروائے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ وکیل نے مؤکل کی مخالفت کر دی مؤکل نے تو ایک نکاح کا کہا تھا اور اس نے ایک ہی عقد میں دو نکاح کروا دیئے تو اب ان دونوں میں سے ایک بھی مؤکل پر لازم نہیں جیسے فضولی عقد کروا ہے تو اس کا عقد اس صاحب اجازت پر لازم نہیں ہوتا تو یہ دونوں نکاح بھی اس مؤکل پر لازم نہیں ہے بھئی یہ چاہے تو دونوں کو ہی رد کر دے یہ چاہے تو دونوں کی اجازت دے دے اور یہ چاہے تو دونوں نکاحوں میں سے ایک نکاح کی اجازت دے دے اور ایک کو رد کر دے اس کی مرضی ہے کیونکہ یہ وکیل اس کی مخالفت کر رہا ہے تو گویا یہ وکیل نہ رہا بلکہ فضولی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جس نے کسی آدمی کو حکم دیا کہ اس کا نکاح کروا دے کسی عورت سے تو اس شخص نے اس کا دو عورتوں سے نکاح کروا دیا تو اس شخص نے اس کا دو عورتوں سے نکاح کروا دیا تو اس پر لازم نہیں کیونکہ یہ عقد فضولی کے عقد کی طرح ہوا بھئی لئنہو لا وجہ الا تن جی اب وجہ بتائیں گے دونوں بھی اس پر لازم نہیں اور دونوں میں سے ایک بھی لازم نہیں دونوں تو اس لیے لازم نہیں کیونکہ وکیل نے اس کی مخالفت کی ہے اس نے ایک نکاح کا کہا تھا اس نے دو نکاحوں کا نہیں کہا تھا تو دونوں اس پر لازم نہیں اچھا بھئی چلو اس نے ایک نکاح کا تو کہا تھا ایک کو تو اس پر لازم ہو جانا چاہیے کہتے ہیں نہیں یہاں اب دو نکاح کروائے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے دونوں نکاحوں میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں بغیر وجہ کہ آپ کسی ایک نکاح کو ترجیح نہیں دے سکتے کہ اس عورت کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ تو اس پر لازم ہو جائے اور دوسری عورت کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ اس پر لازم نہ ہو وہاں ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے بھئی تو لہذا کسی ایک متعین کے ساتھ نکاح کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی اور غیر معین کے ساتھ بھی نکاح کو نافذ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یوں کہا جائے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے ہاں لا علت تعیین یعنی تعیین نہیں ہے کونسی والی سے ہوا ہے لیکن ایک کے ساتھ ہو چکا ہے بھئی اس میں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نکاح کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بیوی مل جائے بھئی گھر آباد ہو جائے آگے اولاد وغیرہ حاصل ہو تو جب دو عورتوں میں سے ایک لا علت تعیین اس کی بیوی ہے تعیین ہی نہیں ہے کونسی والی کے ساتھ نکاح نافذ قرار دیا گیا ہے اور کونسی والی کے ساتھ نکاح نافذ قرار نہیں دیا گیا تو اس کے لیے تو کسی ایک سے بھی صحبت جائز نہیں ہوگی اور نیز وہ عورتیں بھی معلق رہیں گی وہ آگے بھی نکاح نہیں کر سکتی لہذا کسی ایک متعین میں بھی نکاح کو نافذ قرار نہیں دیا جا سکتا تو اب آخری صورت یہی رہ گئی کہ تفریق کروانا پڑے گی جدائی کروانا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی دونوں کو نافذ بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ وکیل نے مخالفت کی ہے اور دونوں میں سے ایک میں نکاح کو نافذ قرار دیا جائے اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں کہ ایک غیر معین میں نکاح کو نافذ قرار دیا جائے اس کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر کسی ایک معین عورت کے اندر نکاح کو نافذ قرار دے دیا جائے اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ درجح کے لیے کوئی وجہ چاہیے بھئی تو لہذا اب تفریق ہی کروانا پڑے گی ہاں البتہ میں نے بتایا کہ یہ معاقل کی مرضی ہے وہ چاہے تو دونوں نکاحوں کی اجازت دے دے اور چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک نکاح کی اجازت دے دے بھئی اور چاہے تو دونوں کو رد کر دے تو کہتے ہیں لَمْ تَلْزَمْ هُوَحِدَةٌ مِّنْهُمَا تو اس پر ان دونوں میں سے ایک بھی لازم نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا وَجْحَ إِلَىٰ تَنْفِيذِهِمَا لِلْمُخَالَفَتِ اس لیے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے الَا تَنْفِيذِهِمَا ان دونوں کے اندر نکاح کو نافذ قرار دینے کی لِلْمُخَالَفَتِ اس لیے کیونکہ وکیل نے مؤقل کی مخالفت کی ہے مؤقل نے تو ایک نکاح کا کہا تھا اس نے دو اکٹھے کروا دیئے وَلَا إِلَىٰ تَنْفِيذِ فِي اِحْدَاهُمَا غَيْرِ عَيْنِن اور نہ اس کی کوئی صورت ہے کہ نکاح کو نافذ قرار دے دیا جائے فِي اِحْدَاهُمَا غَيْرِ عَيْنِن ان دو عورتوں میں سے کسی ایک غیر معین کے اندر اس میں بھی نکاح کو نافذ قرار دینے کی کوئی صورت نہیں لِلْجَحَالَتِ جہالت کی وجہ سے کہ پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس عورت کے ساتھ اس کا نکاح نافذ ہے اور کس کے ساتھ نافذ نہیں وَلَا إِلَىٰ تَعِيين اور تَعِيين کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی ایک متعین عورت کے ساتھ نکاح کو نافذ قرار دے دیا جائے لِعَادَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ کیونکہ یہاں اولویت نہیں ہے یعنی کوئی ایک بھی ان میں سے قابل ترجیح نہیں ہے کیسے کسی ایک کو ہم ترجیح دے سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بھئی فَتَعَيَّنَ تَفْرِيق تو تفریق متعین ہو گئی کہ جدائی کروائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی یہ وہ صورت ہے جب وہ اجازت نہیں دیتا جب وہ اجازت نہیں دیتا تو دونوں کو بھی نافذ نہیں کر سکتے اور دونوں میں سے ایک متعین یا غیر متعین کو بھی نافذ نہیں کر سکتے اگر وہ اجازت دے دے گا پھر تو ہو جائے گا چاہے دونوں سے اجازت دے چاہے کسی ایک سے وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُمْ رَآتًا فَزَوَّجَهُ أَمَتًا لِغَيْرِهِ جَازَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ کسی عورت سے میرا نکاح کروا دو اس نے کسی غیر کی باندی سے اس کا نکاح کروا دیا یاد رکھو متن کے اندر باندی ذکر ہوگا کہ باندی سے نکاح کروا دیا تو باندی سے یہاں باندی ہی نہیں مراد بلکہ غیرِ کف مراد ہے یعنی ہم پلہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کروایا بلکہ غیرِ کف عورت کے ساتھ اس آدمی کا نکاح کروا دیا تو اس صورت میں کیا یہ نکاح مناقض ہوا یا مناقض نہیں ہوا تو امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس حکم دینے والے نے کہا تھا کسی عورت سے میرا نکاح کروا دو اور باندی بھی تو عورت ہی ہے آزاد عورت بھی عورت ہوتی ہے اور باندی بھی عورت تو اس نے امرأہ کا لفظ بولا عورت کا لفظ بولا اور عورت کا لفظ یا امرأہ کا لفظ تو آزاد عورت پر بھی بولا جاتا ہے اور باندی پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ لفظ متلق ہے امرأہ کا لفظ کیا ہے متلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کف مراد ہے یا غیرِ کف مراد ہے تو جس میں بھی وہ نکاح کروا دے وکیل ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا ہے تو وہ وکیل چاہے کف میں نکاح کروائے چاہے غیر کف میں نکاح مناقض ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس طرح جب کسی کو کہا جاتا ہے تو وہاں کف کا ارادہ کیا جاتا ہے کہ برابر کی عورت کے ساتھ میرا نکاح کرواؤ برابر کے خاندان والی ہوگا تو لہذا کف کے اندر ہی نکاح وکیل کروا سکتا ہے غیر کف میں کروائے گا تو وہ نکاح مناقض نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ اور جس کو امیر نے حکم دیا امیر یعنی حاکم جس کو حاکم نے حکم دیا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ مْرَأَتًا کہ وہ نکاح کروا دے اس کا کسی عورت کے ساتھ یہ جو امراء کا لفظ آیا سارے مسئلے کا داروں مدار اس پر ہے امیر نے کسی کو حکم دیا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امراءتً کہ وہ اس کا نکاح کروائے کسی عورت سے امام صاحب فرماتے ہیں امراء کا لفظ باندی پر بھی بولا جاتا ہے یعنی کف پر بھی بولا جاتا ہے اور غیرِ کف پر بھی تو وکیل نے مواقل کی مخالفت نہیں کی وکیل نے مواقل کے کہنے پر عمل کیا ہے چاہے غیرِ کف میں کروایا لیکن اس نے تو امراء کا لفظ بولا تھا اور غیرِ کف پر بھی امراء کا لفظ بولا جاتا ہے اور نیز وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ دیکھو متن کے اندر امیر آیا یعنی حاکم نے کسی آدمی کو حکم دیا پھر بھی نکاح نافذ ہو جائے گا تو متن کے اندر امیر کہا کوئی آدمی نہیں کہا کیونکہ جب امیر کا یہ نکاح غیرِ کف میں نافذ ہو رہا ہے تو باقیوں کا بطریقِ اولا نافذ ہوگا غیرِ کف کے اندر تو کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ اور جس کو کسی حاکم نے حکم دیا بھی اَنْ يُزَوِّجَهُ مْرَآتًا کہ وہ اس کا نکاح کروا دے کسی عورت سے فَزَوَّجَهُ أَمَتًا لِغَيْرِهِ تو اس نے اس کا نکاح کروا دیا أَمَتًا لِغَيْرِهِ کسی دوسرے کی باندی سے بھئی یہ لِغَيْرِهِ کی قید ضروری ہے وجائے کہ اگر یہ وکیل اپنی باندی سے نکاح کروائے گا پھر مناقض نہیں ہوگا نکاح وکیل تو یہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم ہوا یہ اس نکاح سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے دوسرے آدمی تھے تو اس کو وکیل بنایا تھا کہ میرا کیا کرواو نکاح کرواو یعنی میرے لیے یہ عقد کرواو اور یہ خود اس عقد سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کس طرح فائدہ اٹھائے گا کہ بھئی دیکھو امیر سے باندی کا نکاح ہو جائے گا تو امیر سے اس آدمی کا بھی تعلق بن جائے گا یا امیر کی مثال باندی سے اگر نکاح کروایا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر مہر ضرور دینا پڑتا ہے تو اس باندی کو بھی مہر دینا پڑے گا اگرچہ آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور باندی کا مہر کم لیکن بہرحال مہر تو دینا پڑے گا تو کچھ نہ کچھ مال اس وکیل کو مل جائے گا کیونکہ اس کی اپنی باندی ہے وکیل جب اپنی باندی سے نکاح کروائے گا تو دلوں میں کیا بدگمانی آتی ہے یہ مہر حاصل کرنے کے لیے نکاح کروا رہا ہے اپنی باندی کا کہ مجھے کچھ مال مل جائے یا اس لیے یہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ باندی سے جو اولاد حاصل ہوگی وہ اسی شخص کی غلام یا باندیاں ہوں گے یاد رکھو اولاد جو ہے نا غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتی ہے اگر ماں آزاد تو اولاد بھی آزاد اور اگر ماں باندی ہے تو پھر اس سے جو اولاد حاصل ہوگی وہ بھی سب غلام اور باندیاں ہوں گے اور وہ اسی شخص کے غلام اور باندیاں ہوں گے جس کی یہ باندی تھی تو یہ جو وکیل اگر اپنی باندی کا نکاح کروائے گا اس شخص سے تو اس باندی سے جو اولاد حاصل ہوگی وہ اسی وکیل کے غلام اور باندیاں بنیں گے تو لہذا اگر اپنی باندی سے نکاح کروائے گا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے لہذا اس صورت میں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا لیکن جب غیر کی باندی سے نکاح کروایا ہے اب دلوں میں بدگمانی نہیں آتی لہذا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک تو کہتے ہیں فَزَوَّ جَهُ أَمَّةً لِغَيْرِهِ تو اس وکیل نے اس امیر کا نکاح کروا دیا کسی دوسرے کی باندی سے جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے رجوعاً الى اطلاق اللفظ وعدمی تحمتی رجوع کرتے ہوئے لفظ کے متلق ہونے کی طرف اور تحمت کے نہ ہونے کی طرف ایک تو یہ امراعہ کا لفظ متلق آیا ہے اس آدمی نے کیا کہا کسی عورت سے میرا نکاح کر دو اور امراعہ کا لفظ جیسے کف والی عورت پر بولا جاتا ہے غیرِ کف والی عورت یا باندی وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے اور نیز غیر کی باندی سے نکاح کروایا ہے لہذا دلوں میں کوئی بدگمانی بھی نہیں آتی تو لفظ کے متلق ہونے کی طرف دیکھتے ہوئے اور تحمت نہیں ہے لہذا اس اعتبار سے امام صاحب فرماتے ہیں یہ نکاح جائز ہے اور مناقض ہو جائے گا یہ معنی ہے کہ یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے رجوعاً الى اطلاق اللفظ وعدمی تحمتی لفظ کے متلق ہونے کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی طرح عادم تحمت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی تحمت نہیں ہے بھئی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَجُوزُ صَحِبَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ نکاح إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفْأَن مگر یہ کہ اس کا نکاح کروائے كُفْأَن برابر اور ہمپلہ سے كُفْأَن برابر لوگوں میں نکاح کروائے گا تو نکاح ہوگا دلیل ان کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتْعَارَفِ اس لئے کیونکہ جو مطلق ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے پلٹ جاتا ہے إِلَى الْمُتْعَارَفِ متعارف کی طرف متعارف کا معنی ہے جو رائج ہے اور شائع ہے لوگوں کے اندر رائج ہے اور شائع ہے بھئی اور وہ کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ التَّزَوُّجُ بِالْأَقْفَائِ اور وہ ہم پللہ سے نکاح کرنا ہے بھئی صاحبین فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً ہم پللہ سے ہی نکاح کرتے ہیں غیرِ کُف میں نکاح نہیں کرتے لہذا اگرچہ امرأہ کا لفظ متلق تھا امرأہ کا لفظ متلق تھا لیکن لوگوں کے اندر کیا رائج ہے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں ہم پللہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں لہذا اس کو بھی اسی متعارف پر محمول کیا جائے گا اور متعارف تو کس میں نکاح ہے ہم پللہ کُف کے اندر لہذا کُف کے ساتھ ہی نکاح مراد ہے کُف میں نکاح کروائے گا تو ہوگا غیرِ کُف میں کروائے گا تو نکاح نہیں ہوگا تو کہتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتْلَقَ يَنْصَرِفُ الْمُتْعَارَفِ اس لیے کیونکہ مطلق جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے متعارف یعنی رائج اور شائع کی طرف وَهُوَ تَزَوُجُ بِالْأَقْفَائِ اور وہ ہم پللہ کے ساتھ نکاح ہے قُلْنَا اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے قُلْنَا ہم جواب دیتے ہیں الْعُرْفُ مُشْتَرَقُن تو جواب دیتے ہیں الْعُرْفُ مُشْتَرَقُن کہ عُرْف تو مشْتَرَق ہے آپ نے کہا کہ عُرْف کیا ہے لوگوں میں متعارف کیا ہے صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے نہیں لوگوں میں دونوں رائج ہیں لوگ کف میں بھی نکاح کرتے ہیں اور غیرِ کف میں بھی نکاح کرتے ہیں تو قُلْنَا ہم کہتے ہیں الْعُرْفُ مُشْتَرَقُن عُرْف تو مشْتَرَق ہے عُرْف کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت کو کہ عام لوگوں کی عادت تو مشترک ہے یعنی وہ کف اور غیرِ کف دونوں جگہ نکاح کرتے ہیں یا یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں یا یہ عرف عملی ہے لہذا یہ اس کے لئے مقید اور مخصص نہیں بن سکتا یاد رکھو بھئی یاد رکھو عرف کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت اور عام لوگوں کا طریقہ اور یہاں بات چل رہی ہے تخصیص کی امرأہ کا لفظ ذکر کیا کہ کسی امرأہ سے میرا نکاح کروا دو امام صاحب فرماتے ہیں چاہے کف میں کروا دے چاہے غیرے کف میں کروا دے نکاح مناقض ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں امرأہ سے مراد وہ امرأہ ہے جو اس کا کف ہو اس کے برابر کی ہو ہمپلہ ہو تو معلوم ہوا وہ امرأہ کے لفظ کی تخصیص کر رہے ہیں کس کے ساتھ اس امرأہ کے ساتھ جو کف ہے ویسے تو امرأہ کا لفظ مطلق ہے تو یہاں تخصیص کی بات چل رہی ہے تو یاد رکھو تخصیص کی سلسلے میں عرف دو قسم پر ہے ایک عرف لفظی ہے اور ایک عرف عاملی ہے عرف لفظی یہ ہے کہ عرف یعنی عام لوگ جو ہیں کسی لفظ کو خاص کر دیں بعض افراد کے ساتھ ایک لفظ عام ہے اس کے بہت سارے افراد ہیں لیکن عام لوگ اس لفظ کو اسی کے افراد میں سے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیں جیسے اس کی مثال ہے مثلا دابتن دابتن عربی زبان میں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں اب یہ رائج ہو گیا کسیر الاستعمال ہو گیا ان حیوانات کے لیے جن پر سواری کی جاتی ہے یا بوجھ لادا جاتا ہے یعنی گھوڑا گدہ خچر وغیرہ تو اب دیکھو دابتن کا لفظ تو عام تھا ہر جاندار کے لیے تھا لیکن پھر اس کو عربوں نے خاص کر دیا بعض جانداروں کے ساتھ یعنی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں دن پر سواری کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تخصیص کہ لفظ تو عام ہو لیکن عام لوگ اس کو استعمال بعض افراد کے ساتھ کرنے لگیں تو اب جب بھی دابتن کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد سواری وغیرہ کا جانور ہوتا ہے اسی طرح دوسری مثال لے لو مال مال کا لفظ ہر وہ چیز جو مال و دولت ہے جس کی کچھ مالیت ہے اس پر مال کا لفظ بولا جاتا ہے چاہے وہ سامان تجارت ہے درہم ہیں دینار ہیں وغیرہ تو یہ مال کا لفظ عام تھا لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لفظ خاص کر دیا تھا اونٹوں کے ساتھ عربوں نے یعنی اونٹوں پر مال کا لفظ بولتے تھے کیونکہ یہ ان کے سب سے بڑی دولت تھی تو یہ بھی مال کے افراد میں سے ایک فرد تھا تو اسی کے ساتھ انہوں نے اس لفظ کو خاص کر دیا تو دیکھو مال کا لفظ تو عام تھا ہر چیز جس کی مالیت ہے وہ اس کے اندر داخل ہو رہی تھی اونٹ بھی اس کے اندر داخل ہو رہے تھے لیکن عربوں نے اس کو خاص کر دیا ان اونٹوں کے ساتھ یعنی بعض افراد کے ساتھ مال کے بعض افراد کے ساتھ اس لفظ کو خاص کر دیا تو یہ ہے عرف اللفظی کی مثال دابہ بھی کس کی مثال ہے عرفِ لفظی کے دابا کا لفظ اب وہ خاص جو ہے گھوڑے گدے اور خچر پر بولتے ہیں اور مال کا لفظ بھی زمانہ جاہلیت میں یہ بھی عرفِ لفظی کی مثال ہے کہ وہ اس کو صرف پونٹوں پر بولتے تھے باقی اموال پر نہیں بھئی اور ایک ہوتا ہے عرفِ عملی عرفِ عملی یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کی تخصیص کر دیں اپنے عمل کے ذریعے کیا کریں عمل وہاں لفظ نہیں ہوتا مثلا دیکھو نئے کپڑے پہننا نئے کپڑے سارا سال پہنے جا سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ نئے کپڑے عید کے موقع پر پہنتے ہیں تو دیکھو یہاں کوئی لفظ بغیرہ نہیں ہے ہاں وہ نئے کپڑے پہننے کا جو عمل ہے اس کی لوگوں نے تخصیص کر دی ہے عید کے ساتھ بھئی آج کل تو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہو گئیں اور کپڑے عام ہو گئے لوگ سارا سال نئے کپڑے پہنتے رہتے ہیں لیکن قدیم زمانے میں تو کپڑے بڑی مشکل سے ملتے تھے کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے تو لوگ صرف عید ہی کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے تھے تو اب دیکھو نئے کپڑے پہننا وہ تو عام ہے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں لیکن عرف عاملی کیا تھا لوگوں نے اس کو خاص کر دیا تھا عید کے ساتھ کہ عید کے موقع پر ہی عموماً نئے کپڑے پہنتے تھے تو یہ کیا ہے؟ عرف عاملی کی مثال ہے یہاں کوئی لفظ وغیرہ نہیں بس لوگوں کا عمل ہے کہ انہوں نے تخصیص کر دی ہے نئے کپڑوں کی عید کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی تو عرف کتنی قسم پر ہوا؟ دو ایک عرف لفظی ہے جس میں عرف والے لفظ کو استعمال کرتے ہیں کسی خاص معنی کے لئے اور ایک عرف عملی ہے وہاں لفظ نہیں ہوتا بس لوگوں کا عمل ہوتا ہے تو اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ صاحبین نے کیا کہا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا ہے میرا نکاح کروا دو تو یہاں امرأہ کا لفظ اگرچہ مطلق ہے لیکن مطلق کو متعارف ور محمول کیا جاتا ہے اور لوگ عموماً ہم پلہ عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو اس کا پہلا جواب دیئے کہ عرف مشترک ہے کف میں بھی نکاح کیا جاتا ہے اور غیر کف میں بھی یا دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ آپ دلیل میں عرف عملی کو پیش کر رہے ہیں بات چل رہی ہے لفظ امرأہ کی تو آپ کو دلیل میں عرف لفظی کو پیش کرنا چاہیے کہ دیکھو امرأہ کا لفظ لوگ گف میں استعمال کرتے ہیں ایسی مثالیں دینی چاہیئے تھیں لیکن آپ نے لوگوں کے عمل کو دلیل کے طور پر پیش کیا تو جس چیز کی بحث ہے دلیل میں بھی اسی کو پیش کرنا چاہیے لفظ کی بحث ہے تو دلیل بھی لفظ ہی ہونا چاہیے آپ دلیل میں عمل کو پیش کر رہے ہیں تو لہذا یہ عرف عملی اس لفظ امرأہ کے لیے مقید اور مخصص نہیں بن سکتا اس کے ذریعے اس میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی بھئی دیکھو نا امرأہ کا لفظ متلق ہے متلق ہے اور آپ صاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں امرأہ سے کیا مراد ہے ایسی امرأہ مراد ہے جو کف میں سے ہو معلوم ہے وہ اس امرأہ کی تخصیص کر رہے ہیں اس کو مقید کر رہے ہیں کس کے ساتھ کف کے ساتھ اور دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں عرف عملی تو عرف عملی کے ذریعے آپ اس متلق کو مقید نہیں کر سکتے یہ معنی ہے یا یہ عرف عملی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگ کف میں نکاح کرتے ہیں تو یہ عرف عملی ہے لہذا یہ اس لفظ امرأہ کے لئے مقید اور مخصیص نہیں بن سکتا یہ اس میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ امرأہ کا لفظ خاص ہے کف کے ساتھ وَدَكَرَ فِي الْوَقَالَتِ اور امام محمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے فِي الْوَقَالَتِ کتاب الْوَقَالَتِ اس سے مراد کتاب الْوَقَالَتِ ہے جو مبسوت میں ذکر فرمائی ہے امام محمد رحم اللہ نے مبسوت آپ پہلے بھی ذکر ہو چکا امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے بھئی اس کے اندر کتاب الْوَقَالَتِ کے اندر کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَدَقَرَ فِي الْوَقَالَتِ اور امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الوکالت جو ہے مقصود کے اندر اس میں ذکر کیا ہے کہ ان اعتبار الْقَفَاَتِ فِي هَادَ استحسانُن عِندَهُمَا کہ کفاعت کا اعتبار کرنا فِي هَادَ اس صورت میں استحسانُن عِندَهُمَا یہ استحسان ہے صاحبین کے نزدیک بھئی دیکھئے اس سے پہلے کفاعت فصل چل رہی تھی اور آپ نے پڑا تھا کہ کفاعت مردوں میں معتبر ہے عورتوں میں کفاعت معتبر نہیں یعنی عورت کا نکاح کروایا جائے تو کف میں کروایا جائے کیونکہ عورت ادنا شخص کی حاکمیت کو پسند نہیں کرتی تو مرد میں کفاعت معتبر ہے عورتوں میں کفاعت معتبر نہیں لیکن اس مسئلے میں عورتوں کے اندر کفاعت کا اعتبار کیا جا رہا ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ وکیل کو اس شخص کا نکاح ایسی عورت سے کروانا چاہیے جو اس مرد کی کوف ہو اس کے ہمپلہ ہو بئی تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ نے مبسود کی کتاب الوقالت کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو صاحبین نے اس مسئلے کے اندر عورت کی کفاعت کا اعتبار کیا ہے یہ استحسان ہے اس مسئلے میں ویسے تو عورت میں کفاعت کا اعتبار نہیں لیکن اس مسئلے کے اندر جو عورت کی کفاعت کا اعتبار کیا ہے صاحبین نے وہ استحسان ہے بات سمجھ میں آگئی نینے آپ کو بتلایا تھا استحسان کسے کہتے ہیں استحسان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آجائے جب مثلا آیت ہے آیت کے مقابلے میں قیاس آجائے یا حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس آجائے یا اجمع ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس آجائے اب ظاہر سی بات ہے ترجیح تو آیت کو ہوگی حدیث کو ہوگی اور اجمع کو ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن ان کو استحسان کہیں گے یہ جو آیت ہے یا حدیث ہے یا اجمع جس کے مقابلے میں کیا ہے قیاس تو اس آیت کو ترجیح ہوگی لیکن اس کو استحسان کہیں گے اسی طرح اس حدیث کو ترجیح ہوگی لیکن اس حدیث کو اب کیا کہیں گے استحصان یا اسی طرح اجماع کے مقابلے میں قیاس آئے تو اجماع کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اجماع تو قطعی دلیل ہے لیکن اس اجماع کو اب استحصان کہیں گے لیکن زیادہ تر میں نے بتایا تھا کہ استحصان کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے اور قیاس قیاس یاد رکھو قیاس عقلی دلیل کو کہتے ہیں اور یہ عقلی دلیل دو قسم پر ہو سکتی ہے وہ کبھی قیاس جلی ہوگا اور کبھی قیاس خفی قیاس جلی جلی کا معنی ہے ظاہر یعنی عقلی دلیل ظاہر ہے عقل فوراں وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو قیاس جلی کہتے ہیں اور بعض اوقات بات گہری ہوتی ہے خوب غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہے اس کو قیاس خفی کہتے ہیں تو استحصان کا زیادہ تر اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی استحصان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی آ رہا ہو اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہ ہو پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہیں گے استحصان نہیں کہیں گے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فتوہ ہمیشہ استحصان پر ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے اسی لئے اس کو استحصان کہتے ہیں مستحصن کا معنی پسندیدہ تو استحصان کو استحصان اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لئے راحت اور آسانی ہوتی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ فتوہ ہمیشہ استحصان پر ہوتا ہے تو صرف بیس بائیس مسائل ایسے ہیں جہاں قیاس پر فتوہ ہے ورنہ ہر جگہ استحصان پر فتوہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے اب دیکھو ویسے تو عورتوں کے اندر کفاعت معتبر نہیں لیکن صاحبین یہاں پر جو کفاعت کا اعتبار کر رہے ہیں یہ استحسان ہے یہ کیا ہے یعنی یہ قیاس خفی ہے بھئی اور قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں کیا موجود ہو قیاس جلی اور یہاں قیاس جلی موجود ہے وہی جو امام صاحب کی دلیل ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ امرأہ کا لفظ متلق ہے لہذا چاہے کف میں نکاح کروائے چاہے غیرِ کف میں یہ نکاح مناقض ہونا چاہیے بھئی تو قیاس تو تقاضی کر رہے ہیں دونوں جگہ نکاح ہونا چاہیے لیکن استحسان قیاس خفی بتلاتا ہے کہ نہیں یہاں بھی عورت کے اندر کفاعت کا اعتبار کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَدَكَرَ فِي الْوَقَالَتِ اور امام محمد رحم اللہ نے مبسود کی کتاب الوکالت میں ذکر فرمایا ہے کہ اَنَّ اَعْتِبَارَ الْكَفَاعَتِ فِي هَادَ کہ اس مسئلے میں جو عورتوں کی کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے استحسانُن عِندَهُمَا یہ صاحبین کے نزدیک استحسان ہے اب اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں قیاس خفی کیا ہے گہری بات کیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّكُلَّ عَحَدٍ لَا جی پہلے اس کو سمجھ لو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کیونکہ مطلقاً کہیں پر بھی نکاح کرنا اسے تو کوئی عاجز نہیں ہوتا ہاں کف کے اندر نکاح کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے غیرِ کف میں نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو غیرِ کف کے اندر تو اس کو فوراں ہی رشتہ مل جائے گا کوئی بڑی عمر والی مل جائے گی کوئی بڑی مل جائے گی کوئی ادنا چھوٹے خاندان والی مل جائے گی تو وہ مشکل نہیں ہوتا لیکن کف کے اندر نکاح کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو اس کے اندر لوگ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ جو شخص یہ جو امیر دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے میرا نکاح کروا دو تو یہ کف کے اندر نکاح کرنا چاہتا ہے اسی لئے مدد طلب کر رہا ہے اگر غیر کف میں امیر نکاح کرنا چاہتا وہ تو اس کے لئے کوئی مشکل ہی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا استحساناً یہاں کفاعت کا بھی اعتبار کیا جائے گا کیونکہ غیر کف کے اندر نکاح کسی کے لئے مشکل نہیں ہوتا کف کے اندر صرف نکاح مشکل ہوتا ہے اور اسی میں دوسروں سے مدد طلب کی جاتی ہے تو یہاں پر جب کسی کو وکیل بنا رہا ہے اور مدد طلب کر رہا ہے معلوم ہو یہ کف میں نکاح کرنا چاہتا ہے لہذا یہاں کفاعت معتبر ہوگی عورتوں کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لئنکل احد لا یعجز عنی تزوج بمطلق الزوجی اس لئے کیونکہ ہر ایک وہ عاجز نہیں ہوتا عنی تزوجی کہ وہ نکاح کر لے بمطلق الزوجی مطلق زوج سے یاد رکھو زوج کا لفظ خاوند اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے کیونکہ دونوں ایک گوسرے کا زوج ہیں ایک گوسرے کا جوڑا ہیں بیوی کے لئے جوڑا کون ہے خاوند اور خاوند کے لئے جوڑا کیا ہے بیوی تو زوج کا معنی جوڑا یہ میاں اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے تو دیکھو عورت بھی اگر غیر کف میں نکاح کرنا چاہے فوراں اس کو رشتہ مل جائے گا اسی طرح مرد بھی غیر کف میں نکاح کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہاں مشکل ہوتی ہے تو کس کے اندر کف کے اندر یہ معنی ہے لئے انکل احد لاعجیز عنی تزوج بمطلق زوجی اس لئے کیونکہ ہر ایک وہ عاجیز نہیں ہوتا کہ مطلق زوج سے نکاح کر لے یعنی مطلق زوج جو کف ہو یا غیر کف فقانت الاستعانت فی تزوج بالکف استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا فقانت الاستعانت تو یہ مدد طلب کرنا ہوگا فی تزوج بالکف فی کف میں نکاح میں کف کے اندر نکاح میں یہ مدد طلب کرنا ہوگا یہ جو وکیل بنایا ہے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں آگے دیکھئے بھئی باب المہری اب مہر کا بیان شروع ہوا بھئی یاد رکھو یاد رکھو نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا کوئی بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو مہر ضرور آئے گا بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ محرمات کا ذکر فرماتے ہیں وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے اور اس کے بعد آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُχِلَّ лَكُمْ مَا وَرَعَزَالِكُمْ یعنی ان عورتوں کے الى اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں پہلے محرمات کا ذکر جن سے نکاح کی کوئی صورت نہیں اور اس کے بعد آگے اللہ فرمائے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَعَزَالِكُمْ ان کے الاراوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان் تَبْطَهُ بِأَمْوَالِكُمْ کہ ان کو تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے معلوم ہوا مہر دینا پڑے گا مال خرچ کرنا پڑے گا ویسے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْيَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اور جو شخص تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا فَمِمَّا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تو پھر کس سے نکاح کر لے باندیوں سے نکاح کر لے جو آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور باندی کا مہر کم تو جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو وہ باندی سے نکاح کر لے معلومہ مال دینا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی مہر دینا پڑے گا بھئی تو مہر جو ہے وہ نکاح میں ضرور آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نکاح کے اندر بھی مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے مہر آئے گا تو ضرور آپ ذکر کریں یا نہ کریں لیکن کیا بغیر مہر کو ذکر کیے نکاح ہو جائے گا یا نہیں تو یاد رکھو مہر کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جائے گا البتہ مہر خود بخود وہاں آ جائے گا اور پھر وہ مہر مثل آئے گا یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس جیسے یعنی جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اسی کے خاندان میں اس جیسی عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر آ جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ وَيَسِحُ النِّكَاحُ وَإِلَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهَرًا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وہ اور نکاح صحیح ہے وَإِلَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهَرًا اگرچہ اس کے اندر نکاح کرنے والا مہر کو ذکر نہ کرے لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ زِمَامٍ وَزْدِوَاجٍ لُغَةً فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَنٍ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کے مفہوم کے اندر مال کا معنی نہیں ہے لہذا وہاں مال کو اور مہر کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے نکاح تو عقدِ انزمام ہے انزمام کا معنی مل جانا جڑ جانا اسی طرح یہ عقدِ ازدیواج ہے ازدیواج کا معنی بھی جوڑا ہو جانا یوں کو شادی ہو جانا تو یہ ملنے والا اور شادی والے عقد کا نام ہے ملنے والے اور شادی والے یوں کو جوڑا ہونے والے عقد کا نام ہے اس کے مفہوم میں مال داخل نہیں اس کا کیا معنی ہے مل جانا اور جوڑا ہو جانا اور اس کے لئے زوجینز کافی ہیں بھئی ایک مرد اور ایک عورت جب یہ عقد کیا جائے گا ان میں انزمام آ جائے گا یہ جڑ گئے مل گئے یعنی میاں بیوی بن گئے یا اسی طرح یہ عقدِ ازدیواج ہے جوڑا ہونا اور جوڑا بننے کے لئے کیا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت چاہیے جو آپس میں جوڑا بن جائیں میاں بیوی بن جائیں تو لہذا لہذا یہ عقدِ نکاح یہ ملنے اور جوڑا ہونے والا عقد ہے تو اس میں صرف زوجین کی ضرورت ہے کیونکہ زوجین ہوں گے تو جوڑا بنے گا زوجین ہوں گے تو دونوں آپس میں ملیں گے اور میاں بیوی بنیں گے لہذا مال وغیرہ اس کے مفہوم میں اور اس کے معنی میں داخل ہی نہیں ہے بھئی تو مال کا ذکر بھی ضروری نہیں کہتے ہیں لئے اُن نکاح عقدun زمامی وزدیواجن لغتا اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے اِن زمام یعنی ملنے کا عقد ہے وزدیواجن اور جوڑ کا عقد ہے نکاح جو ہے پھر ترجمہ سنیے لئے اِن نکاح عقدうん زمامی وزدیواجن لغتا اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے ملنے اور جوڑا ہونے کا عقد ہے لغتا عربی زبان کے اعتبار سے عربی زبان کے اعتباع سے نکاح صرف اس عقد کا نام ہے جس کے لئے صرف زوجین چاہیے جن کو جوڑا بنایا جا رہا ہے فَيَتِمُّ بِززوجینِ لہذا یہ عقد تام ہو جائے گا زوجین یعنی میاں بیوی کے ذریعے ان کے علاوہ کسی مال وغیرہ کے یہاں حاجت نہیں سُمَّ الْمَحْرُ وَاجِبُن شَرْعَن پھر یہ جو مہر ہے یہ شرعن واجب ہے بھئی نکاح کے اپنے مفہوم میں مال کا کوئی معنی نہیں ہاں لیکن شریعت نے مہر کو واجب کیا ہے شرعن مہر وہاں ضرور آئے گا کیونکہ ابھی گزر گیا انتب تغو بی اموالکم کہ اور عورتیں حلال ہیں کہ اور عورتوں میں کیا کرنا پڑے گا مال خرچ کرنا پڑے گا یعنی مہر دینا پڑے گا تو شرعن یہ واجب ہے یا یوں کہو کہ جو مہر ہے یہ نکاح کا حکم ہے مہر نکاح کا حکم ہے اور حکم ہمیشہ عقد کے بعد آیا کرتا ہے جیسے آپ بیع و شرع کرتے ہیں جیسے ہی آپ ایجاب اور قبول کریں گے تو مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا تو یہ مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے یہ بیع کا حکم ہے تو بیع پہلے پائی جائے گی اور ساتھ ہی اگلے لمحے کے اندر وہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا تو حکم ہمیشہ عقد کے بعد آیا کرتا ہے پہلے عقد بیع ہوگا اور پھر ساتھ ہی مشتری کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا تو یہاں پر بھی یہ جو مہر ہے یہ عقد نکاح کا حکم ہے عقد نکاح جیسے ہی ہوگا خود بخود کیا آ جائے گا وہاں مہر آ جائے گا اس کو ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ حکم ہمیشہ عقد کے بعد آیا کرتا ہے کہتے ہیں سم المہر واجب شرعن پھر یہ مہر جو ہے شرعن واجب ہے شرعن واجب ہے ابانتن لشرف المحل اب وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی شرعن کیوں واجب ہے شریعت نے مہر کیوں واجب کیا تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں ابانتن ابانت کا معنی ہے اظہار اظہار یعنی ظاہر کرنا ابانتن لشرف المحل شرف کا معنی معزز ہونا محل یعنی جگہ اور مراد بزعہ ہے یعنی عورت کی شرم کا شریعت نے مہر کیوں واجب کیا ابانتن لشرف المحل وہ جو محل ہے یعنی وہ جو بزعہ ہے اس کے معزز ہونے کے اظہار کے لئے بھئی وجہ یہ کہ انسان جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان معزز و مکرم ہے تو ہر انسانی جذب بھی کیا ہے معزز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو بزعہ یہ بھی ایک عورت کا ایک عزو ہے لہذا یہ بھی معزز ہے تو اس کے معزز ہونے کے اظہار کے لئے شریعت نے مہر واجب کیا ہے شریعت بتلانا چاہتی ہے کہ یہ محل کوئی حقیر چیز نہیں ہے کہ بغیر مال کے ہی آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کے لئے خلال ہو جائے نہیں بلکہ یہ محل معزز و محترم ہے یہاں تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا پھر ہی یہ تمہارے لئے حلال ہوگا ویسے یہ تمہارے لئے حلال نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پھر مہر جو ہے وہ شرعن واجب ہے اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لئے لہذا حاجت نہیں ہے مہر کے ذکر کرنے کی نکاح کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرعن واجب ہے خود نکاح کے مفہوم میں مہر داخل نہیں بھئی وَقَدَا اِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْتِ أَنْ لَا مَحْرَ لَهَا دوسری صورت پہلی صورت تو بیان کر دی کہ مہر آئے گا ضرور آپ بے شک ذکر نہ کریں یہ شرعن واجب ہے بھئی اگر کوئی شخص مہر کی باقاعدہ نفی کر دے ایک عورت سے نکاح کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا تمہیں باقاعدہ اس نے نفی کر دی مہر کی تو کیا اس صورت میں مہر آئے گا یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے بھئی ہم نے آپ کو بتلا دیا یہ مہر یہ شریعت نے واجب کیا ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حقِ شرعہ کو ساقت کرے یا ختم کرے تو بے شک وہ نفی کر دے اس کے نفی کرنے سے شریعت کا حق ساقت نہیں ہوگا وہاں مہر آ جائے گا بھئی خود بخود تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا تَزَوَّ جَهَا اور اسی طرح اگر اس عورت سے نکاح کیا بھی شرطی اللہ مہر لہا اس شرط پر کہ اس کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا یعنی اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے مہر ضرور آئے گا لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ یہ شریعت نے واجب کیا ہے وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نکاح ہے یہ عقد معاوضہ ہے یہ نکاح کیا ہے عقد معاوضہ ہے یعنی یہ بیع کی طرح ہے اور اس کے اندر جو مہر ہوتا ہے وہ سمن کی طرح ہے سمن کی طرح ہے اور جیسے کوئی شخص بیع کرے اور اس میں شرط لگا دے کہ میں سمن نہیں دوں گا تو پھر بیع ہوتی نہیں بیع کے اندر تو سمن ضروری ہے تو جیسے کوئی شخص بیع کے اندر شرط لگا دے میں سمن نہیں دوں گا تو وہ بیع ہوتی ہی نہیں اسی طرح اگر خابند نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے میں مہر نہیں دوں گا تو یہ نکاح ہی نہیں ہوگا توجہ ہے تو یہ نکاح ہی نہیں ہوگا اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب مہر کو ذکر نہ کیا جائے تب بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے بھئی دیکھئے ہم نے بیان کر دیا ہمارے نزدیک مہر کو ذکر نہ کرو پھر بھی نکاح ہو جائے گا اور خود بخود مہر آ جائے گا وہاں مہر مصر اسی طرح اگر کوئی شخص باقاعدہ مہر کی نفی کر دے باقاعدہ نفی کر دے میں مہر دوں گا ہی نہیں پھر بھی نکاح ہو جائے گا اور خود بخود مہر مصر وہاں پر آ جائے گا جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں اگر مہر کو ذکر نہ کیا جائے بلکل خاموشی سے نکاح کر لیا اور مہر کو ذکر ہی نہیں کیا پھر تو نکاح ہو جائے گا لیکن اگر مہر کی باقاعدہ سراحتا نفی کر دی کہ مہر میں دوں گا ہی نہیں تو اس صورت میں نکاح ہی نہیں ہوگا بھئی ورہی یہ کہ ان کے نزدیک یہ نکاح عقد معاوضہ ہے یہ بیع کی طرح ہے اور یہ جو مہر دیتا ہے خوان یہ سمن کی طرح ہے اور سمن کے نہ دینے کی شرط اگر بیع میں لگائی جائے تو بیع بالاتفاق باطل ہے تو یہ نکاح بھی کیا ہوگا جس میں مہر نہ دینے کی شرط لگائی ہے یہ بھی باطل ہوگا اس پر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نزدیک عقد معاوضہ ہے یعنی بیع کی طرح ہے تو بیع کے اندر تو سمن کا ذکر ضروری ہے اگر سمن ذکر نہ کریں ایک ہے مہر سے خاموشی اختیار کر لینا ذکری نہ کرنا اور ایک ہے باقاعدہ اس کی نفی کرنا دونوں میں فرق ہے توجہ ہے امام مالک رحماللہ فرماتے ہیں جب باقاعدہ نفی کرے گا تب نکاح ہی نہیں ہوگا ہاں لیکن اگر خاموشی سے نکاح کیا مہر کو ذکر ہی نہیں کیا بس یہ نکاح نہیں دوں گا بلکہ خاموشا مہر کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی تو امام مالک رحماللہ پر اشکال ہوتا ہے کہ جب مہر سے خاموشی اختیار کی پھر بھی تو نکاح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیع کی جائے اور اس میں سمن کو سیرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے تب بھی بیع نہیں ہوتی سمن کی نفی سے بھی بیع نہیں ہوتی اور سمن کے بارے میں خاموشی ہو پھر بھی بیع نہیں ہوتی تو لہذا جب مہر کی نفی کی صورت میں آپ کے نزدیک نکاح نہیں ہو رہا تو مہر سے خاموشی کی صورت میں بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس کے بارے میں تو نس آگئی میں نے بتایا نس قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ تو نس کے اندر ذکر آگیا کہ بغیر مہر ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے کس طرح کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْتَلَقْتُمُ النِّسَاءَ کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو اپنی ان عورتوں کو مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ جِن کو تم نے چھوا نہیں ہے یعنی جن سے تم نے بھی صحبت نہیں کی جن عورتوں سے بھی تم نے صحبت نہیں کی ان کو بھی تم طلاق دے سکتے ہو اَوْ تَفْرِزُوا لَهُنَّ فَرِيزَةً یا جن کے لئے تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْتَلَقْتُمُ النِّسَاءَ کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنی ان بیویوں کو تلاق دے دول مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ جِن سے تم نے صحبت نہیں کی اَوْ تَفْرِزُوا لَهُنَّ فَرِيزَةً یا جن کے لئے تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا معلوم ہوا جس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا اس کو بھی تلاق دے سکتے ہو اور تلاق تو ہمیشہ نکاح کے بعد آیا کرتی ہے معلوم ہوا مہر مقرر نہیں کیا تھا پھر بھی نکاح ہو گیا ہے اب تم تلاق دے سکتے ہو تو اس نص سے پتا چل رہا ہے کہ اگر مہر کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جائے گا ہے اس لئے ہم نے یہاں قیاس کو ترک کر دیا یہ جواب کس کی طرف سے چل رہا ہے امام مالک رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہوتا تھا کہ مہر کی نفی کی صورت میں اگر نکاح نہیں ہوتا تو مہر سے خاموشی کی صورت میں بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مہر سے خاموشی کی صورت میں نکاح ہو جائے گا وہاں ہم نے قیاس ترک کر دیا کیونکہ وہ نص سے ثابت ہو رہا تھا کہ مہر بھی مقرر نہ کیا ہو پھر بھی تم عورتوں کو تلاق دے سکتے ہو معلوم ہے نکاح مناقض ہو چکا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس میں مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں اگر مہر کی بقاعدہ نفی کی جائے گی تو نکاح ہی نہیں ہوگا دلیل ان کی سمجھ میں آگئی ہم جواب دیتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ نکاح کا حکم ہے ہم نے بیان کر دیا مہر کیا ہے نکاح کا حکم ہے اور حکم عقد عقد کے بعد آیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اس شخص نے یہ کیا کہ میں مہر نہیں دوں گا اس نے ایک شرط فاسد ذکر کر دی اور شرط فاسد سے یاد رکھو نکاح فاسد نہیں ہوتا بھئی یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ایک ہے بیع اور ایک ہے نکاح یاد رکھو بیع میں اگر آپ کوئی شرطیں فاسد لگائیں گے ایسی شرط لگائیں گے جو عقد کے مقتضا کے خلاف ہے تو اس صورت میں وہ بیع ہی فاسد ہو جائے گی مثلا آپ اپنے ساتھی کو ایک گاڑی فروخت کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں آپ کو دس لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے دس دن تک میں استعمال کروں گا اس گاڑی کو پھر اس کے بعد دوں گا تو دیکھو یہ آپ نے ایسی شرط لگا دی کہ عقد اس کا تقاضی نہیں کر رہا عقد تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ جیسے ہی عقد ہوا اب مبعہ مشتری کے حوالے کر دو تو جب بھی ایسی شرط لگائی جائے جو عقد کے مقتضا کے خلاف ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے لیکن اگر نکاح کے اندر شرطیں فاسد لگا دی تو یاد رکھو نکاح صحیح ہو جائے گا اور وہ شرط فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں تفصیل یاد رکھو نکاح میں تین قسم کی شرطیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ ایسی شرط ہوگی جو مقتضا عقد کے مطابق ہوگی عقد بھی اس کا تقاضی کر رہا ہے اب بھی وہی شرط لگا رہے ہیں مثلا ایک عورت ایک آدمی سے نکاح کرتی ہے اور کہتی ہے شرط یہ ہے تم مجھے نفقہ بھی دوگے تم مجھے مہر بھی دوگے بھئی عقد بھی تو اسی کا تقاضی کر رہا ہے خاون جو ہے وہ نفقہ بھی دیتا ہے بی بی کو اور مہر بھی دیتا ہے تو لہذا یہ تو اس نے ایسی شرط لگائی جو مقتضا عقد کے مطابق ہے عقد بھی اس کا تقاضی کر رہا ہے تو یہ شرط تو مقتضا عقد کے مطابق ہے اسے تو چاہے ذکر کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں نفقہ بھی دینا پڑے گا اور مہر بھی دینا پڑے گا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسی شرط لگانا نکاح میں جو مقتضی عقد کے مطابق تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے مثلا نکاح کرتے ہوئے خواند کہتا ہے میں تمہیں مہر نہیں دوں گا نہیں بھئی مہر تو تمہیں دینا پڑے گا بھئی تو یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے یہ اسی طرح نکاح کرتے ہوئے عورت خواند کو کہتی ہے کہ میں نکاح تمہارے ساتھ کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تمہارے پاس طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا تم مجھے طلاق زندگی بھر نہیں دے سکو گے تو یہ تو مقتضی عقد کے خلاف شرط لگا رہی ہے نکاح تو تقاضہ کرتا ہے کہ خواند کے پاس طلاق کا حق ہونا چاہیے بھئی لہذا جب نکاح کے اندر مقتضی عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی جائے تو وہ شرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہو جائے گا بے کے اندر شرطیں فاسد لگاتے تھے تو بے ہی فاسد ہو جاتی تھی لیکن نکاح کے اندر شرطیں فاسد لگائیں گے تو نکاح فاسد نہیں ہوگا نکاح ٹھیک ہو جائے گا شرط فاسد ہو جائے گی اور اگر ایسی شرط لگائی نکاح میں جو مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے مثلا بیوی نے کہا میں تم سے نکاح کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تم ہمیشہ مجھے اسی شہر میں رکھو گے کسی اور شہر میں لے کر نہیں جاؤ گے تو اگر ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے تو پھر یاد رکھو اس میں فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیانتاں پورا کرنا ضروری ہے یعنی یہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اس کو یہ شرط پوری کرنی چاہیے قضاءن اس پر یہ لازم نہیں ہے قاضی اس پر یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ تمہیں اسی شہر میں رکھنا پڑے گا تو قضاءن یہ شرط لازم نہیں ہوئی لیکن دیانتاں کیا ہو گئے اس آدمی پر لازم ہو گئے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ قضاءن بھی اس پر یہ لازم ہو گئے بعض سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا نکاح میں کتنی قسم کی شرطیں ہو سکتی ہیں تین قسم کی یا تو شرط ایسی ہوگی کہ خود عقد بھی اس کا تقاضی کر رہا ہے تو اس کے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا یا ایسی شرط ذکر کر دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو شرط فاسد ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا اور اگر ایسی شرط ذکر کی جو مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے تو وہ اس پر دیانتاں لازم ہے قضاءن لازم نہیں ہے جبکہ بعض کہتے ہیں قضاءن بھی لازم ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں امام مالک رحماللہ کو امام مالک رحماللہ کیا فرماتے تھے اگر نکاح میں باقاعدہ مہر کی نفی کی تو نکاح ہو گئی نہیں ہم کہتے ہیں کہ نکاح میں باقاعدہ مہر کی نفی کی تو یہ شرط فاسد لگا دی اور شرط فاسد سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا نکاح ہو جائے گا اور وہ شرط فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور باقی آپ نے اس مہر کو قیاس کیا تھا سمن پر کہ بیع کے اندر سمن کا ذکر ضروری ہے اگر سمن کے نہ ہونے کی شرط لگاؤ گے تو بیع ہی نہیں ہوتی تو اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ سمن جو ہے وہ تو بیع کا رکن ہے بھئی سمن کیا ہے بیع کا رکن ہے بائے مبیع دیتا ہے تو مشتری کیا دے گا سمن دے گا تو سمن تو بیع کا رکن ہے لہذا اس لئے اس کا ذکر ضروری ہے جبکہ مہر کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ مہر یہ نکاح کا رکن نہیں ہے یہ شرعن واجب ہے بھئی یہ نکاح کا حکم ہے عقد کے بعد واجب ہو جائے گا اگر ذکر نہ کیا جائے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَفِیْهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس میں مالک رحم اللہ کا اختلاف ہے وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَا یاد رکھو ہمارے نزدیک کم سے کم مہر کی مقدار دس درہم ہے دس درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا بھی زیادہ مہر رکھنا چاہے کوئی رکھ سکتا ہے لیکن حد سے زیادہ مہر پسندیدہ نہیں ہے کہ خاون کے لئے ادائیگی بوجھ بن جائے بات سمجھ میں آگئے لہذا زیادہ مہر بھی پسندیدہ نہیں تو برحال زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اور کم سے کم مہر دس درہم ہونا چاہیے دس درہم اس سے کم نہیں اور یاد رکھو یہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور ایک درہم کی مقدار ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ ایک درہم کتنا ہوتا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی بھئی تفصیل یاد رکھو بھئی آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے بارہ ماشے ہوں تو ایک درہم درہم چاندی کا ہے اور کتنا وزن ہوتا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ تو دس درہم ہے اب اس کا ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ تولوں میں کتنا بنتا ہے تو دس درہم ہے ہر درہم میں ہمیں تین ماشے مل رہے ہیں پورے پورے تو دس دیئے تیس تیس ماشے ہو گئے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ہر درہم میں ایک رتی بھی ہے اور خمو سے رتی بھی ہے تو دس رتیاں بھی ہمیں پوری مل گئیں ٹھیک ہے اور پھر ہر درہم میں رتی کا پانچویں حصہ ہے تو پانچ درہموں میں جا کے پھر ایک پوری رتی بن جائے گی اور دس درہموں میں دو رتیاں ہو گئیں تو دس رتیاں پہلے تھیں اور دو یہ رتیاں ہو گئیں بارہ رتی یعنی ہمارے پاس تیس ماشے اور بارہ رتی ہو گئے توجہ ہے اور آٹھ رتیاں ہو تو ایک ماشہ بنتا ہے آٹھ رتی ہو تو ایک تو بارہ رتی کا کتنے ماشے بن گیا ڈیڑھ ماشہ تو گویا تیس ماشے پہلے تھے ڈیڑھ ماشہ اور ہو گیا ساڑھے اکتیس ماشے ہمارے پاس کل بن گئے اب اس کے ہم تولے بنا لیتے ہیں تو ہر تولے میں بارہ ماشے ہوتے ہیں تو بارہ دونی چوبیس بارہ تیہ چھتیس یہ تو زیادہ ہو رہا ہے تو بارہ دونی چوبیس دو تولے پورے ہو گئے اور باقی کتنے بچ گئے ساڑھے اکتیس میں سے چوبیس نکال دو ساڑھے سات ساڑھے سات ماشے باقی بچ گئے دو تولے پورے اور ساڑھے سات ماشے اور ساڑھے سات ماشے میں سے چھے ماشے ہوں تو یہ آدھا تولہ بن گیا آدھا تولہ تو یہ دھائی تولے ہو گئے اور ڈیڑھ ماشا دھائی تولے اور ڈیڑھ ماشا تو یعنی یہ تقریبا پونے تین تولے کے قریب بن گیا پورے پونے تین تولے تو نہیں اگر کتنے ہوتے اگر تین ماشے ہوتے نہ پھر پونے تین اس وقت دھائی تولے اور ڈیڑھ ماشا ہے اگر دھائی تولے اور تین ماشے ہوتے تو پھر پونے تین بن جانا تھا پونے تین تولے تو یہ پونے تین تولے سے کچھ کم ہے اور یاد رکھو چاندی جو ہے اس کی قیمت بدلتی رہتی ہے آج کل چاندی کا فی تولہ پاکستان میں تقریبا دھائی ہزار کا ہے چوبیس پچیس سو کئی ایک تولہ چاندی ہے تو یہ بن گئے تقریبا پونے تین تولے کے قریب لگا لیں یہ کوئی سات ہزار کے قریب ساڑھے چھے یا سات ہزار کے قریب روپے بن جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ اچھی خاصی رقم ہے آج کل تو کچھ نہیں آج کل تو بجلی کے بل آتے ہیں گیس کے بل پانی کے بل آتے ہیں اور ہر چیز میں حکومت نے ٹیکس لگائے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا لیکن قدیم زمانے میں یہ دس درہم اچھی خاصی رقم ہوتی تھی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَقَلُ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَا اور کم سے کم مہر جو ہے وہ دس درہم ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمَنًا فِي الْبَعِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا لَهَا امام شافی رحم اللہ فرماتے کہ نہیں عورت جتنا مرضی مہر مقرر کرنا چاہے کر سکتی ہے چاہے زیادہ مقرر کرے چاہے دس درہم سے بھی کم پانچ درہم مقرر کر لے دو درہم مقرر کر لے ایک درہم مقرر کر لے یہ اس کی مرضی ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر عورت کا حق ہے یہ مہر کس کا حق ہے عورت کا حق ہے تو جب آپ کا اپنا حق ہے تو آپ اس میں جیسے مرضی کمی بیشی کریں آپ ایک چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے سو روپے کی بیچیں چاہے آپ دس روپے کی بیچیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی چیز ہے توجہ ہے گاڑی آپ کی ہے دس لاکھ کی آپ بیچنا چاہیں اور آپ چاہیں تو کسی کو دس ہزار میں بیچ دیں صاحب حق کی مرضی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی امام شافر امالہ فرماتے ہیں یہ مہر عورت کا حق ہے جو چیز بیع کے اندر سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور پانچ درہم بھی کیا ہے سمن بن سکتے ہیں کسی بیع میں لہذا پانچ درہم بھی ہو سکتا ہے ایک درہم بھی سمن بن سکتا ہے بیع کے اندر تو ایک درہم بھی عورت اس پر راضی ہو جائے یا اس سے بھی کم پر راضی ہو تو برحال جو چیز بیع میں سمن بن سکتی ہے ان کے نزدیک وہ نکاح میں مہر بھی بن سکتی ہے تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما یجوزو ان یکونا سمنن فی البیعی کہ وہ چیز کے جو بیع کے اندر جس کا سمن بننا جائز ہو یجوزو ان یکونا مہرن لہا وہ اس عورت کے لئے مہر بھی بن سکتی ہے لئانہو حقوہا اس لئے کہ مہر جو ہے اس عورت کا حق ہے فیقونو تقدیر الیہا تو اس کو مقرر کرنا اسی کے سپرد ہے یاد رکھو قدر یقدر تقدیر اس کا معنی اندازہ کرنا بھی اور اس کا معنی مقرر کرنا بھی تو موقع محل کے مطابق جہاں جو معنی مناسب بنتا ہو وہ ترجمہ اس کا کریں گے تو یہاں تقدیر کا کیا معنی کر لیں گے مقرر کرنا فیقونو تقدیر الیہا تو اس مہر کو مقرر کرنا الیہا اس عورت کے سپرد ہے وہ جتنا مقرر کرنا چاہے چاہے دس درہم سے زیادہ چاہے دس درہم سے کم مقرر کر سکتی ہے وہ ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ہم کیا کہتے ہیں دس درہم سے مہر کم نہیں ولنا ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے وَلَا مَهَرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَتِنِ کہ کوئی مہر دس سے کم نہیں ہے یعنی دس درہم سے مہر کم نہیں ہے وَلِأَنَّهُ حَقُّ شَرْعِ وَجُوبًا اور نہیں اس لیے کیونکہ یہ مہر جو ہے یہ شریعت کا حق ہے وجوباً وجوب کے اعتبار سے یہ مہر کس نے واجب قرار دیا ہے شریعت نے واجب قرار دیا ہے تو وجوب کے اعتبار سے یہ شریعت کا حق ہے اظہاراً لشرف المحل اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ لہذا اس کو مقرر کیا جائے گا بِمَا ایسی چیز کے ساتھ یا یوں کہیں یا اس کا اندازہ لگایا جائے گا بِمَا ایسی چیز کے ساتھ لَهُ خَطَرٌ جس کے کوئی اہمیت ہو جس کی کوئی حیثیت اور وقعت ہو جس کو کچھ شمار بھی کیا جاتا جس کو کچھ مال شمار کیا جاتا ہے اور وہ دس درہم ہے بھئی صاحبِ ہدایہ نے نقلی دلیل بھی ذکر کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا اور نیزب عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ مہر جو ہے وہ کم از کم اتنا مال ہو جس کی کوئی حیثیت ہو کیونکہ یہ شریعت نے واجب کیا ہے اور کس لیے واجب کیا ہے اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے کہ وہ محل اتنا مہین اور حقیر نہیں ہے کہ بغیر مال کے ہی تمہارے لیے خلال ہو جائے تمہیں کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا تو لہذا شریعت نے اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے مال کو واجب کیا ہے تو مال اتنا ہونا چاہیے جس کی لوگوں کے نزدیک کچھ حیثیت اور اہمیت بھی ہو اور وہ دس درہم ہیں میں نے بتایا قدیم زمانے میں دس درہم اچھی خاصی رقم ہوتی تھی بھئی تو کہتے ہیں اب یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو مہر ہے یہ شریعت کا حق ہے وجوب کے اعتبار سے اظہارا لی شرف المحل اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لیے فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ لہذا اس کا اندازہ لگایا جائے گا اتنی مقدار کے ساتھ جس کی کوئی اہمیت ہو وَهُوَ الْعَشَرَتُ اور وہ دس درہم ہیں بھئی استدلالا بِنِصَابِ السَّرِقَتِ استدلال کرتے ہوئے چوری کے نساب سے دلیل پکڑتے ہوئے چوری کے نساب سے یاد رکھو یاد رکھو جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا لیکن ہر چوری میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بلکہ کم از کم اتنا مال چوری کرے جس کی کوئی اہمیت ہو بھئی اور وہ دس درہم ہے بھئی دس درہم یا اس سے زیادہ کی کوئی چوری کرے گا تو شرعن اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اور اگر دس درہم سے کم چوری کرتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا معلوم ہوا ایک انسانی عزو کی کم سے کم قیمت دس درہم ہے کم سے کم قیمت کتنی ہے دس درہم ہے دس درہم کی چوری ہوگی تو ہاتھ کاتا جائے گا اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو معلوم ہوا انسانی عضو کی کم سے کم قیمت دس درہم ہے اور گزعہ وہ بھی ایک انسانی عضو ہے لہذا اس کے بھی حلال ہونے کے لیے کم از کم کتنا مال آئے گا دس درہم ضرور آئے گا بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہ معنی ہے وَهُوَ الْعَشَرَتُوْتُوْا اور وہ مقدار جو ہے دس ہے استدلالم بِنِصَابِ السَّرِقَتِ چوری کے نصاب سے استدلال کرتے ہوئے وَلَوْ سَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَتٍ فَلَهَ الْعَشَرَتُ عِندَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَهْرُ الْمِصْلِ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ مَا لَا يَسْلُحُ مَهَرًا كَعَدَمِهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر دس درہم سے بھی کم مقرر کر دیا مثلا پانچ درہم مقرر کر دیا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں لیکن کتنا مہر دوں گا پانچ درہم مہر دوں گا تو ہمارے نزدیک پانچ نہیں اس کو دس ہی دینے پڑیں گے کیونکہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں مہریں مثل آ جائے گا یعنی اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کو جو مہر ہوتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَوْسَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَتٍ اور اگر مہر کو ذکر کیا دس سے کم فَلَهَلْ عَشَرَتُ عِنْدَنَا تو اس عورت کے لیے دس درہم ہی ہوں گے ہمارے نزدیک ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک دس درہم دینے پڑیں گے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَهُرُ الْمِسْلِ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عورت کے لیے مہرے مثل ہوگا لِأَنَّ تَسْمِيَةَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهَرًا كَعَدَمِهِ امام زفر کی دلیل ذکر فرمارے ہیں امام زفر فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو مہر ذکر کرنا جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی یہ اسی طرح ہے جیسے مہر کو ذکر ہی نہیں کیا گیا اس شخص نے پانچ دیر ہم کو مہر ذکر کیا ہے اور پانچ دیر ہم تو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے مہر کو اس نے ذکر ہی نہیں کیا اور جب مہر کو ذکر نہ کیا جائے تو مہرے مثل آیا کرتا ہے لہذا یہاں بھی کیا آ جائے گا مہرے مثل آ جائے گا وہ اس شخص کو دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی مثلا دیکھو ایسی چیز ذکر کی جیسے خینزیر اور شراب یاد رکھو مسلمان نہ خینزیر اور شراب کا خود مالک بن سکتا ہے اور نہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے یعنی مسلمان کے لیے شراب اور خینزیر کا نہ تملک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے شراب اور خینزیر کسی اور کی ملکیت میں تھی اور مسلمان کی ملکیت میں داخل ہو جائے نہیں بھئی مسلمان کے لیے شراب یا خینزیر کا تملک جائز ہی نہیں ہے یعنی اس کی ملکیت میں داخل ہو جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر یہ شراب یا خنزیر اس کی ملکیت میں پہلے سے داخل ہیں تو پھر یہ کسی اور کو مالک بنا دے نہیں بھائی یہاں تملیک بھی نہیں کر سکتا نہ تملک کر سکتا ہے اور نہ تملیک مثلا دیکھو پہلے سے مالک ہو کہ مسلمان کے پاس انگور کا رس تھا مسلمان کے پاس انگور کا رس تھا اور وہ پڑے پڑے شراب میں تبدیل ہو گیا تو اب دیکھو یہ پہلے سے اس کا مالک ہے مسلمان یہ نہیں کہ اب اس کی ملکیت میں شراب داخل ہوئی ہے اس انگور کے رس کا وہ پہلے سے ہی مالک تھا اب مسلمان اس کو بیچنا چاہتا ہے نہیں بھائی شراب کو مسلمان نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ تملیک کر سکتا ہے نہ تملک کر سکتا ہے لہذا اس کو یا تو وہ سرکے میں بدلنا پڑے گا اس کو وہ سرکے میں بدل دے دھوپ میں رکھنا پڑے گئے نمک ڈالنا پڑے گا تو وہ سرکہ بن جائے گا پھر اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور پھر اس کا بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا یا دوسری صورت لے لیں خینزیر کا مالک ہے پہلے سے ایک مسلمان مثلا ایک شخص کافر تھا اس کے بعد بہت سارے خینزیر تھے وہ ان کا مالک ہے اب وہ مسلمان بن گیا اب ایک ہو خینزیر اس کی ملکیت میں موجود ہیں تو یہ کسی دوسرے کو مالک بنانا چاہتا ہے بیچنا چاہتا ہے نہیں بھئی تملیک نہیں کر سکتا ذابطہ سمجھ میں آیا مسلمان کے لیے شراب اور خینزیر میں اتنا تملک جائز ہے اور نہ تملیک اب صورت مسئلہ یہ دلیل چل رہی ہے امام زفر رحمہ اللہ کی امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر میں ایسی چیز کو ذکر کیا جائے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہاں مہرمی سل آتا ہے ایک مسلمان نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر کے اندر شراب یا خینزیر ذکر کر دئیے گئے اور یہ شراب اور خینزیر یہ تو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو وہاں بل اتفاق ہمارے سب عیمہ کے نزدیک مہرمی سل آتا ہے شراب یا خینزیر میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں تو وہاں پھر کیا آئے گا مہرمی سل تو وہ فرماتے ہیں امام زفر کے دیکھا جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو اگر اس کو مہر بنائیں گے تو وہاں مہرمی سل آتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے پانچ درہم ذکر کیے ہیں اور پانچ درہم تو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے لہذا یہاں بھی کیا آ جائے گا مہرمی سل آ جائے گا بات سمجھ میں آگے جبکہ ہمارے عیمہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دس درہم پورے کر دیے جائیں گے یہاں دس درہم دینے پڑیں گے اس آدمی کو اس نے پانچ دکر کیے ہیں لیکن دس سے کم تو مہر نہیں ہو سکتا لہذا اس کو پورا کر دیا لے گا دس درہم اس آدمی کو دینے پڑیں گے جبکہ امام زفر کیا فرماتے ہیں مہرے مثل دینا پڑے گا اختلاف سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے ولنا اب ہماری دلیل آ گئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا فسادہا دہی تسمیتی لحق شرعی بھئی ادھر دیکھئے میں نے بتایا تھا اب یاد رکھو یہ جو مہر ہے مہر یہ حق شرع بھی ہے اور یہ عورت کا بھی حق ہے یہ واجب کس نے قرار دیا شریعت نے اور نیز کم سے کم کتنا ہونا چاہیے دس درہم تو دے دکھو یہ شریعت کا بھی حق ہے اور یہ عورت کا بھی حق ہے وصول کس نے کرنا ہے عورت نے اور اس کی مقدار تھوڑی یا زیادہ جتنا بھی رکھنا چاہے عورت رکھ سکتی ہے ہاں دس درہم سے کم نہیں رکھ سکتی تو یہ جو مہر ہے یہ حق شرع بھی ہے اور عورت کا بھی حق ہے اب یہاں پر اب یہاں پر اس شخص نے پانچ درہم میں نکاح کیا ہے لہذا ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ دونوں کا حق ادا ہو جائے شریعت کا حق بھی ادا ہو جائے عورت کا حق بھی ادا ہو جائے اور اس کی یہ صورت ہے کہ اس مہر کو بڑھا کر دس تک پہنچا دیا جائے جب دس درہم ہو جائے گا شریعت کا حق بھی ادا ہو گیا شریعت بھی کیا کہتی ہے کم سے کم مار کیتا ہونا چاہیے دس درہم تو شریعت کا حق بھی ادا ہو گیا اور عورت کا حق بھی ادا ہو گیا کیونکہ وہ عورت جب پانچ درہم پر راضی تھی تو دس پر تو وہ بطریق اولا راضی ہو گی بات سمجھ میں آگئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا فسادہ آدھی تسمیتی لحق شرعی کہ اس تسمیہ کا فاسد ہونا شریعت کے حق کی وجہ سے تھا سما یسمی تسمیہ کا معنی ہے ذکر کرنا یعنی اسی کا ترجمہ کر لیں مقرر کرنا انہوں نے پانچ درہم ذکر کیے تھے یعنی یوں کہیں انہوں نے پانچ درہم مقرر کیے تھے تو یہ تسمیہ بار بار آگئے لفظ آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ مقرر کرنے کے کر لیں گے بات سمجھ میں آگئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا فسادہ آدھی تسمیتی لحق شرعی کہ اس مقرر کرنے کا فاسد ہونا جو تھا لحق شرعی کس وجہ سے تھا شریعت کے حق کی وجہ سے تھا کہ دسترہم سے کم ذکر کیا تھا انہوں نے وَقَدْ سَارَ مَقْزِيًا بِالْعَشَرَتِ اور تحقیق یہ حق شرعہ ادا ہو جائے گا دس کے ذریعے اگر اس کو بڑھا کر کتنا کر دیا جائے دس تو اس سے شریعت کا حق بھی ادا ہو جائے گا فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّهَا اور باقی وہ جو اس عورت کے حق کی طرف جو چیز لوٹتی ہے فَقَدْ رَزِيَتْ بِالْعَشَرَتِ تو تحقیق وہ دس پر بھی راضی ہوگی وہ عورت لِرِزَاہَ بِمَا دُونَهَا اس لئے کیونکہ وہ تو دس سے کم پر بھی راضی تھی تو دونوں کا حق ادا ہو گیا وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ تَسْمِعَةِ ہاں امام زفر رحم اللہ نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا عادمِ تَسْمِعَةَ پر انہوں نے فرمایا تھا جب ایسی چیز کو مہر ذکر کیا جائے جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے مہر کو ذکر ہی نہیں کیا اور جب مہر کو ذکر ہی نہ کیا جائے تو مہریں مثل آتا ہے تو ان چیزوں میں بھی مہریں مثل آ جائے گا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس ذکر کو عادمِ ذکر پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ دونوں ایک جیسے نہیں تسمیہ اور چیز ہے عادمِ تسمیہ اور چیز ہے تو آپ اس تسمیہ کو عادمِ تسمیہ پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ آگے اس کی بتلائیں گے وجہ یہ ہے کیونکہ باز اوقات عورت کا نکاح کیا جا رہا ہے اور وہ رشتہ اچھا ہے عورت بھی وہاں نکاح چاہتی ہے اب نکاح کے اندر مہر کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی عورت راضی ہو جاتی ہے گوئے عورت اپنی سخاوت کا اظہار کر رہی ہے کہ میں اتنی معزز اور محترم ہوں اور میری سخاوت کا یہ حال ہے کہ میں اپنے آپ کو بغیر کسی عیوز کے اپنے خاوند کے سپرد کر رہی ہوں میرے مقابلے میں روپیہ اور پیسہ کیا چیز ہے روپیہ یا پیسے کی کوئی بھی مقدار میری قیمت نہیں ہو سکتی تو عادمِ تسمیہ کی صورت میں بھی وہ نکاح پر راضی ہو جائے گی لیکن اگر مہر کو تھوڑا ذکر کیا جائے تو اس میں تو وہ احانت محسوس کرے گی کہ اتنا تھوڑا سا مہر بھئی تو اس پر وہ کبھی راضی نہیں ہوگی تو تسمیہ میں تھوڑا مہر ہو اور عادمِ تسمیہ میں مہر سیرے سے ذکر ہی نہ ہو تو آپ نے اس تسمیہ کو اس قلیل مال کے تسمیہ کو کس پر قیاس کیا تھا عادمِ تسمیہ پر ہم نے بتا دیا کہ انہیں دونوں میں فرق ہے عادمِ تسمیہ میں تو عورت جو ہے اپنے معزز ہونے اور اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے راضی ہو جائے گی لیکن تھوڑے مال پر وہ راضی نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق ہے لہذا آپ تسمیہ کو عادمِ تسمیہ پر قیاس نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ تسمیہ تھی اور کوئی اعتبار نہیں ہے عادمِ تسمیہ کا ذکر نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے لِأَنَّهَا قَدْ تَرْضَ بِالْتَمْلِكِ مِنْ غَيْرِ عِوَزِن اس لئے کیونکہ کبھی کبھار عورت راضی ہو جاتی ہے بِالتَمْلِكِ مَالِكِ بَنَانَنے پر یعنی اس شخص اس خوابن کو اپنا مالک بنا رہی ہے مِنْ غَيْرِ عِوَزِن بَغَيْرِ کِسِ عِوَزِن تَكَرْمًا بھئی تَكَرْم کا مادہ ہے کافرامیم کافرامیم یعنی کرم اور کرم کہتے ہیں سخاوت کو تو تکرم بابِ تفعُل ہے اور بابِ تفعُل کی اندر تکلف ولا معنی ہوتا ہے یعنی بتکلف کوئی کام کرنا تو کرم کا کیا معنی تھا؟ سخاوت تو تکرم کا معنی ہوگا بتکلف سخاوت کرنا یعنی بناوٹی سخاوت کرنا یعنی اپنی سخاوت کا اظہار کرنا کیا کرنا؟ اب تو عورت بھی دیکھو بغیر مہر کو ذکر کیے اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے اور وہ بھی اس نکاح پر خوش ہے تو وہ بھی اپنے معزز ہونے اور اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے اسی طرح راضی ہے کہ میں تو اتنی معزز و مکرم ہوں اور میری سخاوت اور فیاضی کا تو یہ عالم ہے کہ میں بغیر کسی عوض کے ہی اپنے خاون کو اپنا مالک بنا رہی ہوں لئنہا قد ترزا بالتملیک من غیر عوض تکرمان اس لئے کیونکہ کبھی کبھار عورت راضی ہو جاتی ہے بالتملیک من غیر عوض مالک بنانے پر بغیر کسی عوض کے تکرمان اپنے تکرم اپنے سخاوت اور فیاضی کا اظہار کرنے کے لئے وَلَا تَرْضَ فِيهِ بِالْعِوَضِ الْيَسِيرِ اور وہ اس میں تھوڑے سے عوض پر راضی نہیں ہوگی آگے دیکھئے وَلَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُونِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَ السَّلَاسَتِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ وَعِنْدَهُ تَجِبُ الْمُتْعَتُكَ مَا اِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئَا یاد رکھو ایک خوابن بیوی کو طلاق دیتا ہے اس میں پھر چار صورتیں بنتی ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں یہ بار بار آگے ان چیزوں کا ذکر ہوتا رہے گا جب بھی کوئی خوابن اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہاں چار صورتیں بنتی ہیں یا تو جب نکاح کیا تھا مہر مقرر کیا ہوگا یا مہر مقرر نہیں کیا ہوگا مہر مقرر نہ کریں تو پھر مہریں مثل آ جایا کرتا ہے مہر تو ضرور آئے گا توجہ ہے تو خوابن نے بیوی کو طلاق دی ہے یہاں چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا مہر کو ذکر کیا گیا تھا یا مہر کو ذکر نہیں کیا گیا مہر کو مقرر نہیں کیا گیا اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک میں دو دو صورتیں ہیں کہ یہ جو طلاق دے رہا ہے یہ رخصتی سے پہلے طلاق دے گا یعنی صحبت سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے یا صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہوگا تو کل کتنی صورتیں اچھا کہ جب نکاح کیا تھا مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا تھا پھر دونوں کے اندر دو دو صورتیں ہیں مثلا مہر مقرر نہیں کیا مہر مقرر نہیں کیا تو اب اس کو طلاق دے رہا ہے تو یہ صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے یا صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہے توجہ ہے اور دوسری صورت اگر مہر مقرر کیا تھا تو وہاں پر بھی صحبت سے پہلے طلاق دے گا یا صحبت کے بعد طلاق دے گا اب اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا اگر کوئی مہر مقرر کیا ہے وہی دینا پڑتا ہے اور اگر مقرر نہیں کیا تو پھر مہریں نسل آ جایا کرتا ہے پھر یاد رکھو اگر مہر مقرر کیا ہے تو پھر صحبت سے پہلے طلاق دے گا یا صحبت کے بعد اگر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے اور مہر مقرر کیا تھا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا اور اگر صحبت کے بعد طلاق دیتا ہے پھر پورا مہر دینا پڑے گا توجہ ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور مہر مقرر کیا تھا مثلا دو لاکھ روپے مہر مقرر کیا تھا بعد میں ایک شخص اس عورت کو طلاق دیتا ہے اگر یہ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو مقررہ مہر کا نصف یعنی ایک لاکھ اس کو دینا پڑے گا اور اگر صحبت کر چکا ہے اور اب طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو پورا مہر یعنی دو لاکھ دینے پڑیں گے اور دوسری صورت اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا اور خامن بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہاں بھی وہی دو صورتیں یا صحبت کی ہوگی یا صحبت نہیں کی اگر صحبت کر لی ہے تو پھر مہریں مثل دینا پڑے گا اور اگر صحبت نہیں کی مہر بھی مقرر نہیں تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے تو پھر یاد رکھو اس صورتیں متعا دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا متعا دینا پڑے گا یہ آگے ذکر آنے والا ہے صحبت ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے متعا تین کپڑوں کا نام ہے تین کپڑے دینے پڑیں گے جیسے عربوں کے ہاں تین کپڑے کیا تھے ان کے ہاں ایک لمبی قمیس ہوتی ہے دوپٹہ ہوتا ہے اور ایک بڑی چادر یہ تین کپڑے دینے پڑیں گے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں یوں کو چار کپڑے دینے پڑیں گے ایک سوٹ یعنی شلوار کمیس اور دوپٹہ اور اس کے ساتھ ایک بڑی چادر دینے پڑے گی تو یہ متعا دینا پڑے گا کس عورت کو جس کو صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے اور مہر مقرر نہیں کیا تھا پھر دوہر آلیں بھئی بار بار آئے گا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ مہر مقرر کرے گا نکاح میں یا مہر مقرر نہیں کرے گا اگر مہر مقرر کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دی تو نصف مہر دینا پڑے گا جو مقرر کیا تھا اور اگر صحبت کے بعد طلاق دی تو پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر اگر صحبت کے بعد طلاق دیتا ہے تو مہریں مثل دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے تو وہاں متعا دینا پڑے گا یعنی تین کپڑے بات سمجھ میں آگئے تو اب دیکھو یہی مسئلہ چل رہا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور دس درہم سے کم مہر مقرر کیا تھا توجہ ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور دس درہم سے کم مہر مقرر کیا ہے تو ہمارے تینوں امہ کیا فرماتے ہیں کہ مہر بڑھا کر دس درہم کر دیا جائے گا امام زفر فرماتے ہیں نہیں مہرمثل وہاں پر آ جائے گا اب اس عورت کو صحبت سے پہلے یہ شخص اگر طلاق دے دیتا ہے صحبت سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو ہمارے تینوں امہ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ جو دس درہم تھے اس کا نصف یعنی پانچ درہم دینے پڑیں گے ہمارے تینوں امہ کیا فرماتے ہیں اگر صحبت سے پہلے اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو کتنے دینے پڑیں گے پانچ درہم یعنی مہر تو اصل میں دس سے بھی کم رکھا تھا لیکن پھر ہم نے بڑھا دیا کتنا کر دیا دس کیونکہ دس سے کم تو مہر نہیں ہو سکتا تو مہر دس درہم ہو چکا ہے اب اس عورت کو صحبت سے پہلے وہ طلاق دیتا ہے تو اسی مہر کا نصف ہو جائے گا اور وہ کتنا ہے پانچ درہم دینے پڑیں گے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں متعا دینا پڑے گا یعنی وہ تین کپڑے دینے پڑیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس عورت میں اس عورت میں مہر دس درہم نہیں آیا ان کے نزدیک بلکہ مہر مثل آیا تھا اور جہاں مہر مثل آتا ہے وہاں پر اگر طلاق دی جائے صحبت سے پہلے تو متعا دینا پڑتا ہے وہاں ابھی بات ہوئی تھی کہ مہر مقرر نہیں کیا تو پھر کیا آئے گا؟ مہر مثل لیکن اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعا دینا پڑتا ہے اس عورت کو تو امام زفر فرماتے ہیں یہاں بھی اس عورت کو متعا دینا پڑے گا صرف تین کپڑے دینے پڑیں گے متعا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھائی کہتے ہیں ولو طلاقہا قبل الدخول بیہا اور اگر اسی شخص نے طلاق دے دی اس عورت کو قبل الدخول بیہا اس سے صحبت کرنے سے پہلے تجیب خمسطن عند علماء انس سلاسطی رحمہم اللہ تو پانچ درہم واجب ہوں گے ہمارے تینوں علماء تینوں فقہا کے نزدیک وعیندہو تجیب المتعا تو اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک متعا واجب ہوگا کما ایدہ لم یسمی شیئن جیسے کہ خامد نے کوئی چیز ذکر نہ کی ہو یعنی کوئی مہر جب ذکر نہ کرے اور صحبت سے پہلے طلاق دے تو وہاں متعا آتا ہے تو یہاں پر بھی متعا ہی آئے گا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں ومن سم مہرن عشرتا فما زادا فعلیہ المسمہ اندخل بہا او مات عنہا یاد رکھو مہر جتنا مقرر کیا جائے اور وہ خامد صحبت کر لے تو وہ مہر پکا ہو گیا اب وہ پورا مہر دینا پڑے گا صحبت سے پہلے اگر طلاق دے گا تو نصف مہر دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت کر لی تو پھر پورا مہر اسی طرح اگر خامد کا انتقال ہو گیا تو بھی خامد کے مال میں سے پورا مہر عورت کو دلایا جائے گا تو کہتے ہیں ومن سم مہرن عشرتا فما زادا اور جس نے مہر مقرر کیا دس درہم فما زادا یا اس سے زیادہ دس سے زیادہ مہر مقرر کیا فعلیہ المسمہ اندخل بہا تو اس شخص پر پورا مسمہ ہو گیا یعنی جس کو ذکر کیا تھا وہ مقررہ مہر اس خامد پر واجب ہوگا اندخل بہا اگر خامد نے اس بیوی سے صحبت کر لی او ماتا عنہ یا اس کو چھوڑ کر وہ مرا ماتا کا صلح عن آجائے تو اس کا معنی ہے چھوڑ کر مرنا ماتا زیدن عنی مرآتن زید بیوی کو چھوڑ کر مرا یعنی زید کے انتقال ہو گیا اور بیوی زندہ ہے یا ماتا زیدن عن ولدن زید جو ہے اولاد کو چھوڑ کر مرا ماتا کا صلح عن آئے تو اس کا معنی ہے چھوڑ کر مرنا تو کہتے ہیں او مات عنہ یا خاون بیوی کو چھوڑ کر مرا تو بیوی کو پورا مہر دینا پڑے گا توجہ ہے بھئی یاد رکھو ایک شخص ہے اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مثلا ایک لاکھ مہر مقرر کیا تو جب اس عورت سے یہ صحبت کر لے گا تو اب یہ ایک لاکھ پکا ہو گیا اب یہ مہر اس کو دینا پڑے گا لیکن اگر ابھی صحبت بھی نہیں کی صحبت سے پہلے ہی خاون کا انتقال ہو گیا تو بھی خاون کے مال میں سے پورا ایک لاکھ مہر اس عورت کو دلائی جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو عورت کو مہر الگ دیں گے اور وراست میں باقی پھر مال جو بچے گا اس میں وراست میں اس کا حصہ الگ ہو گئی یہ تو گویا خاون کے ذمہ اس کا قرض تھا بھئی تو یہ قرض پورا مہر عورت کو دلائی جائے گا توجہ ہے پھر دیکھئے کہتے ہیں وَمَن سَمَّا مَهْرًا عَشَرَتًا فَمَازَادًا اور جس نے دس درہمیہ زیادہ مہر مقرر کیا فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّا اِن دَخَلَ بِهَا تو خاون پر وہ مقررہ مہر واجب ہو جائے گا اِن دَخَلَ بِهَا اگر اس نے اس عورت سے صحبت کر لی او مَا تَعَنْحَا یا خاون اس کو چھوڑ کر مرا لِعَنَّهُ بِدْدُخُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِي وَبِهِ يَتَعَقَّدُ الْبَدَلِي کہتے ہیں دیکھو جب خاون نے صحبت کر لی تو اب تو بدل دینا پڑے گا تو اب بدل بھئے دیکھو نکاح ہوتا ہے نکاح کے اندر خاون عورت سے نفع اٹھانے کا مالک بن جاتا ہے وہ اسے صحبت کر سکتا ہے نفع اٹھا سکتا ہے تو جب اس نے صحبت کر لی تو اس نے تو مبدل وصول کر لیا یعنی عوض وصول کر لیا جب عوض وصول کر لیا تو اب بدل یعنی مہر اس کو پورا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ مہر بدل ہے کس چیز کا اس عورت سے صحبت کا یعنی اس عورت سے فائدہ اٹھانے کا یہ بدل ہے اور فائدہ یہ اٹھا چکا ہے اس نے صحبت کر لی ہے تو اب اس کو بدل یعنی عوض پورا دینا پڑے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِدْدُخُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ اس لیے کیونکہ صحبت کرنے سے يَتَحَقَّقُ پَایا گیا تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ مُبْدَل کا سپرد کرنا مُبْدَل وہ عورت نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا مُبْدَل کا سپرد کرنا پایا گیا وَبِهِ يَتَعَقَّدُ الْبَدَلُ اور اس سے بدل جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے اب وہ بدل دینا پڑے گا وَبِالْمَوْتِ يَنْتَحِ النِّكَاحُ نِحَایَتَهُ یاد رکھو موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے موت کی وجہ سے عقد اپنی انتہا کو پہنچ گیا اپنے اختتام کو پہنچ گیا اب اس کے ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں اپنی انتہا کو پہنچ کر عقد ختم ہو گیا توجہ ہے ایک ہے ختم ہونا ایک ہے عقد کا ٹوٹ جانا دونوں میں فرق ہے طلاق دے گا تو وہ عقد ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب موت آئی تو ٹوٹا نہیں بلکہ عقد اپنے اختتام کو پہنچ گیا یعنی یہ عقد ہوا ہی اتنی دیر کے لیے تھا اور یہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا اختتام تک پہنچ گیا تو اس کے سارے احکامات پکے ہو گئے یعنی اب مہر بھی پورا دینا پڑے گا عدد کا نفقہ بھی دینا پڑے گا اور وراست وغیرہ بھی اب جاری ہوگی اب ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں یعنی اختتام تک پہنچ کر ختم ہو گیا ہے تو انطلاق دیں تب عقد ٹوٹ جاتا ہے اور موت آئے تو عقد اپنی اختتام تک اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی چیز جو ہے اپنی انتہا کی وجہ سے اپنے اختتام کی وجہ سے وہ ثابت ہو جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے تو یہ نکاح بھی کیا ہوا اب پکا ہو گیا تو کہتے ہیں وَشَيْءُ بِانْتِحَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَيَتَعَقْدُ اور شے جو ہے اپنے انتہا کی وجہ سے اپنے اختتام کی وجہ سے يَتَقَرَّرُ ثابت ہو جاتی ہے وَيَتَعَقْدُ اور پکی ہو جاتی ہے فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِعِ مَوَاجِبِهِ تو یہ نکاح بھی ثابت ہو جائے گا اپنے تمام موجبات کے ساتھ اپنے تمام احکام کے ساتھ اب یہ ثابت ہو جائے گا یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اب اس کے سارے احکام ثابت ہو جائیں گے یعنی وہ مہر جو تھا وہ بھی اب دینا پڑے گا عدت کا جو نفقہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا اور وراست بھی جاری ہوگی اب ان چیزوں سے محروم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْتَمَسُوهُنَّ الْآَيَةِ اب یہ وہی بات ذکر کرنے لگے ہیں میں نے آپ کو کیا بتلایا اگر مہر مقرر نہیں کیا مہر مقرر نہیں کیا اور نکاح کر لیا تو کیا آ جائے گا مہر مصر اور صحبت کر لے گا تو یہی مہر مصر پکا ہو جائے گا وہ دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو مہر مقرر نہیں کیا اور صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے اب کیا آئے گا بھئی مہر مقرر ہی کچھ نہیں کیا تھا تو نصف کس کا دیں گے ہاں تو اس صورت میں متعا دینا پڑتا ہے توجہ ہے پھر سمجھو اگر نکاح کیا ہے اور مہر مقرر نہیں کیا تو خود بخود مہر مصر آ جاتا ہے لیکن اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعا دینا پڑے گا تین کپڑے دینے پڑیں گے اور اگر صحبت کر لی ہے تو پھر مہر مصر ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی یا خاون مر گیا تو بھی مہر مصر ہی دینا پڑے گا اور اگر نکاح کرتے ہوئے مہر کو مقرر کیا ہے باقاعدہ مثلا ایک لاکھ یا دو لاکھ تو پھر اگر صحبت کر لی تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا اب وہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور اگر خاون نے بیوی کو طلاق دے دی قبل دخول صحبت کرنے سے پہلے اور تنہائی سے پہلے خلوت کا معنی تنہائی بھئی اور خلوت سے مراد یہاں خلوت صحیحہ ہے یعنی کامل تنہائی یاد رکھو شریعت میں بہت سے احکام کے اندر خلوت صحیحہ کا بھی وہی حکم ہے جو وطی یعنی صحبت کا ہے یعنی جیسے صحبت کرنے سے مہر پکا ہو جاتا ہے وہ پورا اب خامن کو دینا پڑے گا اسی طرح اگر خلوت صحیحہ پائی گئی یعنی کامل تنہائی پائی گئی تو بھی پورا مہر دینا پڑے گا کامل تنہائی یہ ہے کہ مرد اور عورت ایسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے ایسی جگہ پر ان کو تنہائی میسر آ گئی جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں مثلا دروازہ بھی بند ہے اور مثلا خاون یا بیوی میں سے کوئی بہت شدید بیمار بھی نہیں ہے اور نیس دونوں میں سے کوئی حالت احرام وغیرہ میں بھی نہیں ہے یا اسی طرح بیوی جو ہے حیز کی حالت میں بھی نہیں ہے تو دیکھو کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہیں صحبت کرنے سے اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ اس کو کیا کہتے ہیں خلوت صحیحہ کہتے ہیں اور اب خاون بے شخص صحبت نہ کرے صرف خلوت صحیحہ پائی گئی خاون نے صحبت نہیں کی لیکن پھر بھی خاون کو پورا مہر دینا پڑے گا وجہ یہ کہ عورت کے بس میں تو اتنا ہی تھا اس نے اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا اس نے تو اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا ہے تو لہذا جب اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے تو اب خاون چاہے صحبت کرے یا نہ کرے اب اس کو وہ پورا مہر دینا پڑے گا جو اس نے بدل مقرر کیا تھا تو یہ تھی خلوت صحیحہ بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَالْخَلْوَتِي اور اگر خاون نے بیوی کو طلاق دے دی صحبت سے پہلے وَالْخَلْوَتِي اور خلوت سے پہلے صحبت کر لے پھر بھی پورا مہر خلوت صحیحہ پائی گئی بے شک صحبت نہیں کی لیکن پھر بھی پورا مہر دینا پڑے گا لیکن اگر اس نے طلاق دے دی قَبْلَ دُخُولِ وَالْخَلْوَتِي صحبت سے اور خلوت صحیحہ سے پہلے فَلَحَا نِصْفُ الْمُسَمَّا تو عورت کے لیے نِصْفِ مُسَمَّا ہو گئے یعنی مقررہ مہر کا نصف بھئی اور دلیل کیا کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَإِن تَلَّقْتُمُوْهُنَّا اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو مِن قَبْلِ انْتَمَسُوْهُنَّا ان کو چھونے سے پہلے ان سے صحبت کرنے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً اس حال میں کہ تم نے ان کے لئے مہر مقرر کیا ہو اگر تم ان عورتوں کو چھونے سے پہلے یعنی ان کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو اور وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً اور تم نے ان کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہوا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو وہ جو تمہارا مقرر کیا ہوا ہے اس کا نصف یعنی نصف مہر مقرر کیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دو تو نصف دینا پڑے گا اس مقررہ کا دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللَّهِ تَعْلَىٰ کے اس قول کی وجہ سے وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْتَمَسُوهُنَّ الْآَيَهُ الْآيَهُ بھئی یاد رکھو اس کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفو بھی مرفو پڑھیں گے تو یہ مبتدہ بنے گا الْآيَةُ مَعْرُوفَةٌ یہ آیت معلوم ہے یہ آیت کیا ہے معلوم ہے ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا آپ باقی حصہ خود پڑھ لیجئے تو الْآيَةُ ہوا مبتدہ اور معلومتن یا معروفتن اس کی خبر ہے تو اس پر رفع پڑھیں گے الْآيَةُ پر اور آپ چاہیں تو اس پر نصب پڑھیں اِقْرَ الْآيَةَ تو یہ مفہول بھی ہی بن جائے گا اِقْرَ فیلِ عمر کے لیے کہ آپ پڑھ لیجئے الْآيَةَ اس آیت کو ہم نے تھوڑا سا حصہ ذکر کیا آپ باقی آیت پڑھ لیجئے آگے دیکھئے وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِزَةٌ اور قیاس جو ہیں یہاں باہم متعارض ہیں اقیسہ جمع ہے قیاس کی تو سیغہ صاحبِ ہدایہ نے جمع والا استعمال کیا لیکن مراد اس سے دو قیاس ہیں اور کبھی کبھار تصنیہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے تصنیہ کے لیے بھی جمع کا سیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے کیونکہ تصنیہ بھی جمع ہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے تصنیہ بھی کیا ہے جمع کیونکہ جمع میں تین افراد جمع ہوتے ہیں تو تصنیہ میں دو افراد جمع ہو رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھو جمع والا معنی ہے تو کہتے ہیں بھئی اس جگہ کو اچھی طرح سمجھ لیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو قیاس آپس میں متعارض ہیں مخالف ہیں دیکھو ایک عورت سے ایک شخص کا نکاح ہوا اور مہر مقرر کیا تھا پھر اس عورت کو صحبت سے پہلے خاون طلاق دیتا ہے تو نس کے اندر تو آ گیا کہ اس کو نصفِ مہر وہ جو مقررہ مہر تھا اس کا نصف دینا پڑے گا لیکن اب قیاس کیا اقتقاضہ کرتا ہے وہ بیان فرمارے ہیں صاحبِ ہدایہ تو یاد رکھو کہتے ہیں دونوں قیاس آپس میں متعارض ہیں ایک قیاس کی طرف ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے خاوند کو اور دوسرے قیاس کی طرف ہم دیکھیں تو وہ تقاضہ کرتا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تو دونوں قیاس کیا ہیں آپس میں متعارض مثلا دیکھو ایک قیاس یہ ہے کہ خاوند کو پورا مہر دینا چاہیے بے شک صحبت سے پہلے طلاق دی ہے لیکن خاوند کو پورا مہر دینا چاہیے کیوں خاوند کو پورا مہر کیوں دینا چاہیے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خاوند نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے عورت کو طلاق دی ہے اور خاوند اس عورت کا مالک بن چکا تھا یعنی اسے نفع اٹھانے کا مالک بن چکا تھا اب اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا اختیار خاوند کے پاس تھا اور اس نے اپنی مرضی سے ایک چیز پر سے اپنی ملکیت ختم کر دی تو اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے لہذا جو آپس میں عوض تیہ ہوا تھا وہ خاوند کو پورا دینا چاہیے کیونکہ یہ جو اس نے اپنی ملکیت ختم کی ہے اس کے اندر یہ اس نے اپنے اختیار سے ختم کی ہے اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں لہذا پورا عوض یعنی پورا مہر دینا چاہیے ایک قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے دوسرا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے وجہ یہ کہ خاوند نے یہ جو مہر دینا تھا یہ اس عورت سے نفع اٹھانے کا عوض تھا اور خاوند نے تو نفع اس سے اٹھایا ہی نہیں جو وہ جو معقود انعلیہ وہ جس چیز پر عقد ہوا تھا کہ خاوند اسے نفع اٹھائے گا وہ معقود انعلیہ تو عورت کے پاس صحیح سلامت واپس رہا بھئی خاوند نے تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو جب عورت کا معقود انعلیہ اس کے اپنے پاس سلامت رہا تو اس کو عوض بھی نہیں ملنا چاہیے تو کہتے ہیں والاقیسة متعارضة اور قیاس جو ہیں وہ آپس میں متعارض ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں ففیہ تفویت الزوج الملک علا نفسی باختیاری ہی یہ پہلا قیاس ہے ففیہی تو اس کے اندر یہ جو خاوند نے طلاق دی ہے صحبت سے پہلے تفویت الزوجی خاوند نے فوت کر دیا ہے المل کا ملکیت کو علا نفسی اپنی ذات پر خاوند کو جو ملکیت حاصل تھی وہ اس نے خود جو ہے وہ فوت کر دی ہے علا ضرر کے لیے آتا ہے علا نفسی اپنی ذات کے خلاف خاوند نے یہ جو ملکیت فوت کی ہے ملکیت یوں کہ زائع کی ہے یہ اپنی ذات کے خلاف کی ہے بے اختیاری ہی اپنے اختیار سے تو اپنے اختیار سے ملکیت کو اس نے چھوڑا ہے بھئی تو کہتے ہیں ففیہی تو اس کے اندر تفویت الزوج المل کا خاوند کا ملکیت کو فوت کرنا ہے علا نفسی اپنی ذات کے خلاف بے اختیاری ہی اپنے اختیار سے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے بھئی اس نے ملکیت خود اپنی مرضی سے ختم کی ہے وفیہی عود المعقود علیہی اور نیز اس میں عود المعقود علیہی وہ چیز جس پر عقد کیا گیا تھا اس کا لوٹنا ہے عورت کی طرف صحیح سلامت یعنی عورت سے منافع بزعہ کا فائدہ اٹھانا تھا اس خاوند نے وہ تو منافع بزعہ اس کے پاس صحیح سلامت رہے خاوند نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو معقود انہ لے اس کے پاس واپس صحیح سلامت لوٹ آیا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تو کہتے ہیں وفیہی عود المعقود علیہی علیہا سالیمن اور اس کے اندر معقود ان علیہ کا عورت کے پاس واپس لوٹنا ہے سالیمن سالم ہو کر فکان المرجع فیہی نص تو اس کے اندر رجوع جو ہے نص کی طرف ہوگا دونوں قیاسوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے قیاس تقاضہ کرتا ہے پورا مہر دینا چاہیے دوسرا قیاس تقاضہ کرتا ہے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے تو دونوں قیاس باہم متعارس ہوئے لہذا اب ہمیں نص کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا اور ہم نص پر عمل کریں گے یعنی قرآن پر اور قرآن میں کیایا فَنِّسْفُ مَا فَرَسْتُمْ جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف دے تو اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ جب قرآن کے اندر ایک بات آگئی تو پھر اس کے مقابلے میں قیاس کے تو ذکر کی کوئی حاجت ہی نہیں قیاس تو عقلی دلیل ہے جب قرآن اور حدیث میں ایک حکم ہمیں نہیں ملتا پھر ہم قیاس کرتے ہیں جب یہاں قرآن کے اندر ایک حکم موجود تھا تو پھر قیاس پیش کرنے کی کیا حاجت بات سمجھ میں آگئی لیکن یاد رکھو یہ صاحبِ ہدایہ ہیں بھئے انسان ان کی کتاب دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھئے حیران رہ جاتا ہے تو پھر بعض شارحین نے جواب دیا کہ یہاں صاحبِ ہدایہ نے قیاس اس لئے ذکر فرمایا کہ قرآن سے تو ایک حکم معلوم ہو گیا تھا اب سوال پیدا ہوا کہ صاحبِ ہدایہ قرآن سے تو ایک بات ہمیں پتا چل گئی کیا ہماری عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی دیکھو قرآن اور حدیث میں احکام ذکر ہوتے ہیں چاہے ہماری عقل ان کی تائید کرے یا تائید نہ کرے تو بعض چیزیں تو ہماری عقل میں آ جاتی ہیں عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے لیکن بعض چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی تو عمل تو انہی پر کرنا ہے بے شک ہماری عقل میں نہ آئیں تو سوال پیدا ہوا ہے صاحبِ ہدایہ قرآن سے تو یہ حکم معلوم ہو گیا تھا کیا ہماری عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے تو صاحبِ ہدایہ نے جواب دیا کہ یہاں پر دو قیاس ہیں اور دونوں آپس میں متعاریس ہیں ایک قیاس تقاضی کرتا ہے کہ پورا کا پورا مہر دینا چاہیے اور ایک قیاس تقاضی کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دینا چاہیے بات سمجھ میں آگئے یہ بات شارحین نے تقریر کی کہ قرآن سے تو حکم کا پتہ چل گیا تھا اب صاحبِ ہدایہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ کیا قیاس سے بھی تائید ہوتی ہے یا نہیں تو بتلایا قیاس میں آپس میں خود ہی ٹکراؤ ہے یہاں پر تو قیاس میں یہاں ٹکراؤ ہے تو یہاں نس ہی پر عمل ہے قیاس پر عمل یہاں نہیں ہے بھئی کبھی تو قیاس بھی تائید کر دیتا ہے تو نس پر بھی عمل ہو رہا ہے اور قیاس پر بھی عمل ہو رہا ہے لیکن یہاں صرف نس پر ہی عمل ہو سکتا ہے قیاس میں آپس میں ٹکراؤ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہیں جبکہ بعض شارحین نے یہاں اور تقریر کی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ خامن نے اسے نفع نہیں اٹھایا جب نفع نہیں اٹھایا تو خامن کو مہر بھی نہیں دینا پڑے گا لیکن نص میں چونکہ آ گیا اس لیے ہمیں نصف مہر دینا پڑے گا قیاس تو تقاضہ کر رہا تھا اسے کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے لیکن نص میں آ گیا نصف دینا پڑے گا اس لیے نصف دے گا خامن تو صاحبِ ہدایہ بتلانا چاہتے ہیں نہیں نہیں قیاس دونوں طرف کے موجود ہیں صرف ایک طرف کا قیاس یہاں نہیں ہے ایک قیاس اگر یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے عورت کو تو دوسرا قیاس یہ بھی تقاضہ کر رہا ہے کہ خوابت کو پورا مہر دینا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے اس ملکیت کو ختم کیا ہے یہ بعض شارحین نے تقریر کی لیکن ملہ عبدالغفور رحمہ اللہ میں نے بتلایا جو شاگرد ہے ملہ جامی رحمہ اللہ کے انہوں نے عجیب تقریر کی یہاں انسان حیران رہ جاتا ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ عام مخصوص البعض ہے یہ کیا ہے عام مخصوص البعض ہے اور عام مخصوص البعض ذنی ہوتا ہے اور اس میں قیاس کے ذریعے اور تخصیص بھی کی جا سکتی ہے وہاں قیاس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے تو لہذا یہ آئے بھی چونکہ عام مخصوص البعض ہے تو یہاں بھی قیاس کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتایا کہ نہیں یہاں قیاس باہم متعارض ہیں دونوں طرف کے قیاس ہیں ایک طرف کا قیاس یہاں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھو تفصیلِ کلام یاد رکھو بھئی دیکھو ایک ہوتا ہے عام جس میں ایک عام حکم دیا جائے اور پھر اس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عام مخصوص البعض یعنی ایسا عام جس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں درجہ سالسہ کے ہر طالب علم کو ہزار ہزار روپے دے دینا مگر زید عمر اور بکر کو مت دینا تو دیکھو یہ عام مخصوص البعض ہے پہلے میں نے عام حکم دیا درجہ سالسہ کے ہر طالب علم کو ہزار ہزار روپے دے دینا دیکھو یہ حکم عام ہے درجہ سالسہ کا ہر طالب علم اس میں آ گیا لیکن پھر میں نے کچھ کی تخصیص کر دی کہ ان میں سے زید عمر اور بکر کو نہیں دینا تو یہ عام کیا ہے عام مخصوص البعض اور یاد رکھو یہ جو عام مخصوص البعض ہوتا ہے یہ زنی ہوتا ہے قطعی نہیں عام مخصوص البعض کیا ہوتا ہے زنی ہوتا ہے قطعی نہیں وہاں قیاس کے ذریعے آپ اور بھی تخصیص کر سکتے ہیں مثلا میں نے کیا کہا درجہ سالسہ کے ہر طالب علم کو ہزار دینا لیکن زید عمر بکر کو نہ دینا اب یہ عام مخصوص البعض ہوا یہ زنی بن گیا اور جب یہ زنی بن گیا تو قیاس کے ذریعے اس میں آپ اور بھی تخصیص کر سکتے ہیں چنانچہ آپ نے غور کیا کہ بھئی یہ زید عمر بکر ان کو اس حکم سے کیوں نکالا گیا وجہ کیا ہے ان کو پیسے کیوں نہیں دینے آپ نے غور کیا تو پتا چلا انہوں نے انتہان میں شرکت نہیں کی مسئلہ اب آپ کو علت بتا چل گئی جب آپ کو علت بتا چل گئی تو اگر یہی علت آپ کو کسی اور طالب علم میں ملتی ہے تو آپ اس کو بھی اس حکم سے نکال سکتے ہیں آپ اس کو بھی پیسے نہ دیں بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اب آپ اپنے عقل کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس نے بھی امتحان نہیں دیا لہذا اس کو بھی نہیں دینا یہ دوسرے نے بھی امتحان نہیں دیا لہذا اس کو بھی نہیں دینا تو دیکھا عام مخصوص البعہ ذنی بن جاتا ہے اور قیاس کے ذریعے وہاں مزید تخصیص جائز ہوتی ہے تو یہاں پر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دو تو کتنا دو نصف یہ عام حکم ہے جب مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دو تو کتنا دو نصف یعنی جب بھی مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دو گے تو نصف دینا پڑے گا تو یہ ایک عام حکم ہے لیکن یہاں بھی کچھ افراد کی تخصیص ہے اگر شراب یا خینزیر مقرر کیے تھے تو شراب اور خینزیر جب مقرر کیے تو اس صورت میں ان کا نصف نہیں دینا پڑے گا کیونکہ وہ تو مہربانی نہیں سکتے تو دیکھا اس حکم سے کچھ افراد نکل گئے یا نہیں جب کچھ افراد کی تخصیص ہو گئی تو یہ حکم عام مخصوص البعض بن گیا جب یہ عام مخصوص البعض بن گیا تو یہ ذنی بن گیا تو یہاں اس کے ساتھ قیاس کو پیش کیا جا سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے اس لیے یہاں پر قیاس کو پیش فرمایا لیکن ساتھ ہی بتایا کہ قیاس یہاں کسی ایک جانب کا نہیں ہے دونوں طرف کا قیاس موجود ہے ایک قیاس تقاضی کرتا ہے سارا مہر دینا چاہیے دوسرا قیاس تقاضی کرتا ہے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے تو قیاس متعارض ہیں لہذا اب اور کوئی صورت نہیں اس نص پر ہی عمل کیا جائے گا وہ جو عام مخصوص البعض ہے وہ جو ذنی ہے بات سمجھ میں آ گئی اب پھر ترمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلْاقْيِسَتُمْ مُتَعَارِزَتُمْ اور قیاس جو ہیں وہ باہم متعارض ہیں یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں فَفِیْهِ تَفْوِیتُ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِعَارِهِ اس کے اندر خاون جو ہے ملکیت کو فوت کر رہا ہے اپنی ذات کے خلاف بِاختِعَارِهِ اپنے اختیار سے تو پورا مہر دینا چاہیے وَفِیْهِ عَوْدُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَيْهَا سَالِمًا اور اس کے اندر عورت کے جو مَعْقُودُ عَلَيْهَا وہ اس کے پاس صحیح سلامت واپس آ گیا تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے فَقَانَ الْمَدْجِعُ فِيْهِ النَّصَّ تو اس کے اندر رجوع نصحی کی طرف ہوگا یہاں قیاس سے تخصیص وغیرہ نہیں ہو سکتی وَشَارَتَ أَن يَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَتِ اور صاحبِ قدوری نے اوپر مطن میں یہ بھی شرط لگائی خلوت کی بھی قیاد لگائی تھی تو کہتے ہیں وَشَارَتَ أَن يَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَتِ اور صاحبِ قدوری نے یہ بھی شرط لگائی کہ یہ طلاق خلوت سے پہلے ہونی چاہیے لِأَن نَحَا قَدْ دُخُولِ عِنْدَنَا اس لیے کیونکہ خلوتِ صحیحہ بھی ہمارے نزدیک صحبت ہی کی طرح ہے عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اس وجہ سے جو ہم آگے انشاءاللہ انشاءاللہ بیان کریں گے یعنی قریب اس کا ذکر بھی آ جائے گا بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَحْرًا اَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى اَن لَا مَحْرَ لَهَا فَلَهَا مَحْرُمِسْ لِهَا اِن دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا بھئی پیچھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا مہر ضرور آئے گا اور آپ مہر کو ذکر کریں یا نہ کریں نکاح صحیح ہو جائے گا چاہے آپ مہر کی نفی ہی کر دیں پھر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا تو مہر نے تو ضرور آنا ہے تو اگر مہر کو ذکر نہیں کیا تو پھر مہر میں کیا چیز آئے گی تو میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اس صورت میں کیا آئے گا مہر مثل آئے گا یعنی یہ جو عورت ہے اس کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ یہاں پر مہر آ جائے گا اس کو مہر مثل کہتے ہیں یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی کوئی عورت ہو اگر یہ نکاح کے وقت کماری تھی وہ بھی کیا ہو یہ اگر حسین و جمیل ہے وہ بھی کیا ہو اسی طرح جو صفات اس کے اندر ہیں وہ صفات اس کے اندر بھی ہوں تو اس کا جو مہر ہوتا ہے اس کے خاندان میں اس جیسی عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ اس کو مہر ملے گا بات سمجھ میں آگئے اب وہی بیان کر رہے ہیں قَالَ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهَرًا اور اگر خامن نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس کے لئے مہر ذکر نہیں کیا یعنی مہر پر خاموشی اختیار کی اَوْتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهَرًا لَهَا یا اس عورت سے نکاح کیا عَلَىٰ علا شرط کے لئے آتا ہے اَوْتَزَوَّجَهَا یا اس عورت سے نکاح کیا عَلَىٰ أَلَّا مَهَرًا لَهَا اس شرط پر کہ اس کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا فَلَهَا مَهْرُمِسْلِحَا تو اس عورت کے لئے کیا ہوگا اس کا مہر مثل ہوگا اِن دَخَلَ بِهَا اَوْمَاتَ عَنْهَا اگر خاون نے اسے صحبت کر لی اَوْمَاتَ عَنْهَا یا اس کو چھوڑ کر مرا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يَجِبُشَيْءٍ فِي الْمَوْتِ کہ موت کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں اگر خاون نے مہر مقرر نہیں کیا اور نکاح کر لیا ہے یا مہر کی نفی کر دیا ہے پہلے ہی خاون کا انتقال ہو گیا تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ لَا يَجِبُشَيْءٌ فِي الْمَوْتِ کہ موت کی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی وَأَكْسَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ اور اکثر شوافع جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ صحبت کی صورت میں واجب ہو جائے گا یعنی موت کی صورت میں تو کچھ نہیں واجب لیکن اگر صحبت کر لی ہے اور مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر مہرِ مثل واجب ہو جائے گا لَهُو امام شافعی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَهَرَ خَالِصُ حَقِّهَا کہ یہ جو مہر ہے یہ خالص عورت کا حق ہے فَتَتَمَكَّنُ مِّن نَفِيهِ اِبْتِدَاءً تو لہذا یہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ اس کی نفی کر دے ابتدا سے ہی كَمَا تَتَمَكَّنُ مِّن اسْقَاتِهِ اِنْتِحَاءً جیسے یہ قادر ہے اس بات پر کہ انتہاءً اس کو ساقت کر دے بھئی دیکھئے یاد رکھو ہمارے نزدیک ابتداعن مہر جو ہے حق المرعہ بھی ہے اور حق شرع بھی ہے لہذا نکاح کرو گے مہر ضرور آئے گا اگر ذکر کر دیا اچھی بات ہے اگر ذکر نہ کیا تو مہرے مثل آ جائے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ حق شرع بھی ہے اور حق المرعہ بھی ہے تو یہ ہے ابتداعن ابتداع نکاح میں یہ جو مہر ہوتا ہے یہ حق شرع بھی ہے اور حق المرعہ اس عورت کا بھی حق ہے جبکہ بقا کے اعتبار سے یعنی بعد میں اب یہ صرف عورت کا حق بن جائے گا لہذا بعد میں اگر عورت مہر کو معاف کرنا چاہے کہ سارا مہر ہی معاف کر دیتی ہے میں کچھ لیتی نہیں بھئی بعد میں اب یہ خالص عورت کا حق بن گیا ہے لہذا وہ معاف کر سکتی ہے لیکن ابتداع نکاح کے اندر وہ کہے کہ نہیں میں مہر کے بغیر ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں نہیں بھئی ابتداع نکاح میں یہ مہر خالص عورت کا حق نہیں ہے بلکہ شریعت کا بھی حق ہے لہذا مہر تو ضرور آئے گا تو عند الاحناف ابتداء مہر حق شرع بھی ہے اور حق المرع بھی ہے اور بقاء یا انتہاء یہ جو مہر ہے یہ صرف کس کا حق ہے عورت کا حق ہے وہ اس کو سارا معاف کر سکتی ہے تو امام شافی رحم اللہ اس ابتداء کو قیاس کرتے ہیں انتہا پر امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر عورت کا حق ہے خالص اور جیسے انتہاءن عورت پورا مہر معاف کر سکتی ہے تو ابتداءن بھی یہ عورت ہی کا حق ہے وہ پورا مہر ابتداء سے ہی ساقیت کر دے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرتی ہوں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ یہ خالص عورت کا حق ہے ہم کہتے ہیں نہیں ابتداءن یہ حق شرع بھی ہے ابتداءن ابتداء میں معاف نہیں کر سکتی مہر ضرور آئے گا نکاح کے اندر ذکر نہ بھی کرے تو مہریں مثل آ جائے گا ہاں بعد میں پھر یہ عورت کا حق بن گیا بعد میں وہ پورا مہر معاف کر سکتی ہے تو کہتے ہیں لہو امام شافر ملک کی دلیل یہ ہے کہ ان المہر خالص حق کہ یہ مہر جو ہے خالص اس عورت کا حق ہے فتتمکن من نفیه ابتداءن تو یہ عورت قادر ہے کہ اس مہر کی نفی کر دے ابتداءن ابتداء سے ہی یعنی ابتداء نکاح سے ہی کما تتمکن من اس قاتی انتہاءن جیسے کہ عورت قادر ہے کہ وہ اس مہر کو ساقت کر سکتی ہے انتہاءن یعنی انتہاء کے اعتبار سے ساقت کر سکتی ہے معاف کر سکتی ہے تو جب انتہاء میں معاف کر سکتی ہے تو شروع میں بھی معاف کر سکتی ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المہر وجوباً حق الشرع علامہ مرہ کہ مہر جو ہے یہ وجوب کے اعتبار سے شریعت کا حق ہے علامہ مرہ اس وجہ سے جو بات گزر گئی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انتبتغو بی اموالکم کہ اپنے مالوں کے دریئے بیویوں کو تلاش کرو گے تو لہذا یہ حق شرع ہے وَإِنَّمَا يَسِيرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَتِ الْبَقَائِ اور یہ مہر عورت کا حق ہو جاتا ہے فِي حَالَتِ الْبَقَائِ بقائِ نکاح کی صورت میں بعد میں یہ کیا ہے عورت کا حق بن جاتا ہے فَتَمْ لِكُلْ عِبْرَاءَ دُونَ النَّفِي لہذا عورت ماف کرنے کی تو مالک ہے نفی کی مالک نہیں یعنی بعد میں عورت مہر کو ماف کرنا چاہے اب یہ خالص اس کا حق ہے ماف کر سکتی ہے لیکن ابتدا سے ہی مہر کی نفی کر دے کہ مہر آئے گئی نہیں اس کی نفی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حق شرع ہے تو یہ معنی ہے فَتَمْ لِكُلْ عِبْرَاءَ تو یہ عورت ماف کرنے کی مالک ہے یعنی بعد میں ماف کر سکتی ہے دُونَ النَّفِي نفی یعنی شروع سے ابتدا سے ہی نفی کر دے ایسا نہیں کر سکتی وَلَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَتُ تو یہ اس کو بھی پچھلے مطن سے جوڑیں بات کیا چل رہی ہے اگر مہر مقرر نہیں کیا یا مہر کی نفی کر دی پھر بھی کیا دینا پڑے گا مہرِ مِسَل ابھی بات گزری جبکہ اگر اسی عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے تو کیا دینا پڑے گا مُتعا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی وہی آپ ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَتُ اور اگر اس عورت کو جس کا مہر مقرر نہیں کیا تھا اس کو اگر خامن نے طلاق دے دی قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فَلَهَا الْمُتْعَتُ تو اس عورت کے لیے کیا ہے مُتعا ہے لِقَوْ لِهِ تَعَالَ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مُتعا کیوں دینا پڑے گا کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعَالَ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان عورتوں کو تحفہ دو ان عورتوں کو نفع دے دو کچھ تحفہ دے دو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ موسع یعنی مالدار بھئی عَلَى الْمُوسِعِ مالدار پر واجب ہے قَدَرُهُ اس کے بقدر یعنی اگر مالدار ہے تو عالیٰ کپڑے دے اور اگر غریب اور تنگ دست ہے تو عدنہ کپڑے دے 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 گا بات سمجھ میں آگئی یہ پوری آیت دیکھ دیجئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْتَلَقْتُمُ النِّسَاءَ کہ تم پر کوئی خرج نہیں ہے اگر تم اپنی ان عورتوں کو طلاق دو مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ جِن کو تم نے ابھی چھوا نہیں یعنی جن سے ابھی صحبت نہیں کی اَوْ تَفْرِزُواْ لَهُنَّ فَرِزَةً یا جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا وہ عورتیں جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں یعنی تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتِّعُوْهُنَّ اور ان کو نفع دے دو یعنی ان کو تحفہ دے دو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مالدار پر اس کے بقدر ہے وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور جو تنگ دست ہے یعنی غریب ہے قَدَرُهُ اس پر اس کے بقدر ہے یعنی تحفہ بہت سمجھ میں آگئے مالدار اپنی وسعت کے بقدر تحفہ دے گا اور غریب اپنی وسعت کے بقدر تحفہ دے گا مطاعًا بالمعروف نفع دینا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے حقًا علی المحسنین اور یہ احسان کرنے والوں پر نیکی کرنے والوں پر حق ہے یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے کہ وہ تحفہ دیں اس طرح اگر عورت کا مہر مقرر نہیں کیا اور انس کو طلاق دیتے ہیں طلاق دے سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی تحفہ دے دیں آگے دیکھئے کہتے ہیں پھر یہ متعہ واجب ہے ہمارے نزدیک رجوعًا إلى الامری امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے بھئی آیت کے اندر امر کا سیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے مَتِّعُوهُنَّا مَتِّعُوهُنَّا یہ دیکھو امر کا سیغہ ہے ان عورتوں کو نفع دے دو ان عورتوں کو تحفہ دے دو تو یہ امر کا سیغہ آیا ہے اور امر وجوب کے لئے آتا ہے لہذا یہ متعہ دینا ہمارے نزدیک واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّهَادِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ پھر یہ متعہ واجب ہے ہمارے نزدیک رجوعًا إلى الامری امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ یہ امر کا سیغہ ہے یہاں پر وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اس میں امامِ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ کا اختلاف ہے امامِ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں یہ متعہ دینا مستحب ہے واجب نہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا حقًا علی المحسینین کہ یہ حق ہے کس پر نیکی کرنے والوں پر معلوم ہوا متعہ دینے والوں کو محسینین کہا گیا نیکی کرنے والے اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا واجب نہیں ہوتا احسان اور نیکی کسی کے ساتھ کرنا واجب نہیں آپ کی مرضی ہے نیکی کریں یا نیکی نہ کریں تو دیکھا یہ محسینین کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ متعہ مستحب ہے واجب نہیں یہ امامِ مالِك رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک تو متعو امر کا سیغہ آیا اور امر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ یہاں علا آیا اور علا لزوم اور وجوب کے لیے آتا ہے مثلا میں آپ پر کوئی کام واجب کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا عَلَيْكَ أَنْتَفْ عَلَحَاذَا آپ پر واجب ہے ایسا کرنا آپ پر لازم ہے ایسا کرنا تو علا کس لیے آتا ہے لزوم اور وجوب کے لیے تو یہاں بھی علا آیا اور نیز اسی طرح مطاعًا بِالْمَعْرُوفِ مفعول مطلق آیا گیا مفعول مطلق ذَرَبْتُهُ زَرْبَن یہ مفعول مطلق کس لیے آتا ہے اس فعل میں تعقید پیدا کر دیتا ہے اس میں زور پیدا کر دیتا ہے تو دیکھو یہاں مَتِّعُو کے بعد مَتَعُن مفعول مطلق آیا اس نے اس میں تعقید پیدا کر دی زور پیدا کر دیا معلوم ہوا دینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نیز نیز حقاً آیا آگے حقاً معلوم ہوا یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے اور حق کی ادائیگی بھی واجب ہوتی ہے تو ہمارے نزدیک امر کا سیغہ آیا اسی طرح علا آیا اسی طرح متاعن مفول مطلق آیا اور اسی طرح حقاً آیا یہ ساری چیزیں وجوب پر دلالت کر رہی ہیں اور باقی آپ نے کہا تھا محسنین کے لفظ سے پتا چل رہا ہے نیکی کرنے والے اور نیکی تو واجب نہیں ہوتی تو اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو واجب کو بھی ادا کرتے ہیں محسنین سے مراد وہ ہیں جو واجب کو ادا کرتے ہیں اور کچھ مزید زائد بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں یہ ہے محسنین بھئی واجب پر بھی عمل کرتے ہیں اور کچھ مزید احسان بھی کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں کچھ زائد بھی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو ہمارے نزدیک یہ واجب ہے آگے دیکھئے اب متعاقی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ متعاق کس چیز کا نام ہے تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کتنی چیزیں ہیں متعاق میں تین کپڑے ہیں عربوں کے ہاں چونکہ ایک عورت کے جوڑے میں کیا کیا شامل ہوتا ہے ایک لمبی قمیس ہے ایک دوپٹہ ہے اور ایک بڑی چادر ہے تو یہ تین چیزیں جبکہ ہمارے ہاں شلوار قمیس دوپٹہ اور ایک بڑی چادر یعنی چار کپڑے ہوں گے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُتْعَةُ سَلَا سَتُوا اَسْوَابٍ اور متعا جو ہے وہ تین کپڑے ہیں مِنْ کِسْ وَتِمْ مِسْلِحَا اس جیسی عورت کے کپڑوں میں سے یعنی اس جیسی عورتیں جس طرح کے کپڑے استعمال کرتی ہیں بات سمجھ میں آگئی اگر متوسط درجہ کی ہے تو متوسط اگر مالدار ہے تو اعلیٰ دینا پڑے گا غریب ہے تو ادنا دینا پڑے گا وَهِيَ دِرْعُن دِرْعُن یہ قمیس کو کہتے ہیں لمبی قمیس وَهِيَ دِرْعُن اور وہ تین کپڑے جو ہیں دِرْعُن بڑی قمیس ہے وَخِمَارُن اور دُپٹہ ہے وَمِلْحَفَتُن اور اوڑنی ہے یعنی بڑی چادر ہے وَحَادَتْ تَقْدِیرُ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھئی انہوں نے متعاقہ اندازہ ان تین کپڑوں سے لگایا ہے تو یہ تین کپڑے دینے پڑیں گے وَقَوْلُهُ مِنْ كِسْوَتِمْ مِسْلِحَا اب بھئی یہ جو تین کپڑے دینے ہیں اس میں خاوند کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا بعض اوقات خاوند مالدار ہوتا ہے عورت کا اپنا کوئی مال نہیں وہ خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے اور بعض اوقات عورت امیر خاندان کی اطوس کی اپنی بھی بڑی دولت ہے وہ اب ایک شخص سے نکاح کر لیتی ہے تو یہ جو متعاقہ دینا ہے جو تین کپڑے دینے ہیں اس میں خاوند کی حالت کا اعتبار کریں گے یا عورت کی حالت کا اعتبار کریں گے تو آپ کو صاحبِ ہتایہ بتلائیں گے کہ مطن میں آیا مِنْ كِسْوَتِمْ مِسْلِحَ اس جیسی عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں معلومہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور نیز یہ مہرِ مثل کا بدل ہے بھئی اگر مہر ذکر نہیں کیا اور نکاح کر لیا اگر صحبت کر لے گا تو کیا دینا پڑے گا مہرِ مثل اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے تو کیا دینا پڑتا ہے متعا معلومہ یہ متعا کس کا بدل ہے مہرِ مثل کا بدل ہے اور مہرِ مثل میں کس کی حالت دیکھی جاتی ہے عورت کی حالت اس عورت جیسی اور عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کے خاندان میں تو جیسے مہرِ مثل میں عورت کی حالت معتبر ہے تو متعا جو اس کا بدل اور قائم مقام آ گیا اس میں بھی عورت کی حالت کا ہی اعتبار کیا جائے گا اور یہی کہتے ہیں مذہب ہے امامِ کرخی رحمہ اللہ کا تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ اور صاحبِ قدوری کا یہ جو قول ہے مِنْ کِسْوَتِ مِسْلِحَا یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے اس کے اندر اشارتن اس بات کی طرف اشارہ ہے اِلَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهَا کہ عورت کی حالت معتبر ہے وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَتِي اور یہی قول ہے امامِ کرخی رحمہ اللہ کا متعہِ واجبہ میں وہ فرماتے ہیں عورت کی حالت کے مطابق تین کپڑے دینے پڑیں گے لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَحْرِ الْمِسْلِ اس لیے کیونکہ یہ مہرِ مِسْل کے قائم مقام ہے اور مہرِ مِسْل میں تو بل اتفاق عورت کی حالت دیکھی جاتی ہے لہذا متعہ میں بھی عورت کی حالت دیکھی جائے گی آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ عَمَلًا بِالنَّسِ اور صحیح یہ ہے کہ مرد کی حالت معتبر ہے عَمَلًا بِالنَّسِ نَسْ پر عمل کرتے ہوئے وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی اور نَسْ کیا ہے کہتے ہیں واللہ تعالی کا یہ قول ہے عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مالدار پر اس کے بقدر ہے اور تنگ دست اور غریب پر قَدَرُهُ اس کے بقدر ہے معلوم ہوا مرد کی حالت معتبر ہے کس کی حالت معتبر ہے مرد کی حالت معتبر ہے یہ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں دونوں کی حالت کی رعایت کی جائے گی دونوں کی حالت کی رعایت کی جائے گی اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر مرد کی حالت تو ذکر ہے کہ مرد کی حالت کا اعتبار ہے لیکن عورت کی حالت کا بھی اعتبار ہے یا نہیں یہ تو قرآن میں ذکر نہیں لہذا عورت کی حالت کا اعتبار کرنے کی وہاں نفی نہیں ہے تو دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں لہذا اگر دونوں مالدار ہیں تو پھر تو مالداروں والا متعہ دے گا اگر دونوں تنگ دست ہیں اور غریب ہیں تو پھر غریبوں والا متعہ دے گا اور دونوں میں سے اگر ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے تو پھر متوسط درجہ کا متعا دیا جائے گا یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے سُمَّهِيَ لَا تُزَادُ عَلَىٰ نِصْفِ مَحْرِ مِسْلِحَا پھر یہ جو متعا ہے اس کو بڑھایا نہیں جائے گا عَلَىٰ نِصْفِ مَحْرِ مِسْلِحَا اس عورت کے نصفِ مَحْرِ مِسْلِحَلْ پر اس کے نصفِ مَحْرِ مِسْلِحَلْ پر کیا جائے گا بھئی دیکھئے جب محر مقرر کرتے تھے تو نصفِ محر آتا تھا سوجہ ہے لہذا یہاں پر محر مقرر ہی نہیں کیا جب مقرر ہی نہیں کیا تو پھر اگر صحبت کر لی تو محرِ مِسْلِحَلْ آ جائے گا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو متعا آئے گا تو یہ متعا بھی نصفِ محرِ مِسْلِحَلْ سے زائد نہیں ہونا چاہیے یعنی نصفِ محرِ مِسْلِحَلْ سے زائد ہونا لازم نہیں ہے نصفِ محرِ مِسْلِحَلْ سے زائد ہونا لازم نہیں ہے کہ زبردستی خوابن کو کہا جائے کہ نہیں نصف سے زیادہ کا دینا پڑے گا زیادہ جتنا وہ دینا چاہے وہ خوابن کی مرضی ہے لیکن بہرحال لازم نہیں ہے نصف سے زائد دینا یاد رکھو نکاح میں محر ضرور آتا ہے آپ ذکر کر دیں تو اچھی بات ہے اگر ذکر نہیں کریں گے تو محرِ مِسْلِحَلْ آ جائے گا اور یاد رکھو جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اصل یہ ہے کہ محرِ مِسْلِحَلْ آنا چاہیے یعنی اس جیسی عورتوں کا جو محر ہوتا ہے وہی محر آنا چاہیے لیکن جب مسمع آ گیا یعنی جس کو ذکر کر دیا جو مقرر کر دیا یہ جو مسمع ہوتا ہے یہ محرِ مِسْلِحَلْ سے قوی ہوتا ہے آنا تو محرِ مِسْلِحَلْ چاہیے تھا جب بھی عورت سے نکاح کریں کیا آنا چاہیے محرِ مِسْلِحَلْ آنا چاہیے اس جیسی عورتوں کا جو محر ہوتا ہے لیکن جب مسمع آ جاتا ہے وہ اس محرِ مِسْلِحَلْ کو ایک طرف کر دیتا ہے تو مسمع وہاں آ جاتا ہے محرِ مِسْلِحَلْ نہیں آتا معلوم ہو مسمع کیا ہے جو مقررہ ہے وہ مہرمثل سے زیادہ قوی ہے تو جب مسمع کے اندر صحبت سے پہلے طلاق دو تو کتنا آتا ہے نصف جب مسمع مہر کے اندر عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دو تو مسمع کا نصف آتا ہے تو جب قوی کے اندر نصف سے زائد دینے کا حکام نہیں ہے تو مہرمثل جہاں پر آتا ہے وہاں پر بھی مہرمثل کے نصف سے زائد دینے کا حکام نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور مہر کم سے کم کتنا ہوتا ہے دس درہم اور دس درہم کا نصف کتنا ہے پانچ درہم تو لہذا پانچ درہم سے بھی کم نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں متعاقو بات سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں سمہیہ لا تزادو علا نصف مہرم اسلحہ پھر اس متعاقو بڑھایا نہیں جائے گا نصف مہرم اسلحہ یعنی بڑھانا لازم نہیں ہے خوان بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے وَلَا تُنْقَسُ عَنْ خَمْسَتِ دَرَاہِمَا اور پانچ درہم سے کم بھی نہیں کیا جا سکتا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے اصل یعنی مبسوط سے اصل سے کیا مراد ہے امام محمد رحملہ کی کتاب مبسوط کہتے ہیں مبسوط سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نصف مہرم اسلحہ سے زائد ہونا لازمی نہیں اور پانچ درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے متعقب بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ